دیکھیں میرے وطن میرے ملکے نئے پاکستان کے نام پہ جس طرح تکلیف دی ہے میں اس کو ایک شہر سے اسٹارٹ کروں گی زمین چینلی زمین چینلی زمین چینلی میڈم دیکھیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا یہ جو ادھر کے جنس حضرات اگر آپ مطلبی دیکھیں گے تو اجماع دیں گے آپ کو فرم بھی یہ طرح بولنے کا یہ بڑے شرم کی بات ہے یہ بڑے شرم کی بات ہے یہ کھڑے طریقہ بات کرنے کا کونے یہ نہ کریں ہاؤس کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے بیٹھ کر بولیں گے ہم سپیچ نہیں کرنے دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر پھر کون سپیچ کرتا ہے اگر ایسی بات کرو گے آپ بہت بری بات ہے وہ دن چلے گئے آپ ادھر سے بیٹھ کر یہ دھنکی ہونے نہ دو کہ ہم کسی کو سپیچ نہیں کرنے دیں گے سب سپیچ کریں گے جی جی کلسم صاحب میڈم تمہیں ایک شہر سے اسٹارٹ کروں گی زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا لہو بیچ ڈالا وطن بیچ ڈالا کیا میری بھنشن کی ہرشے کا سودا کیا میری بھنشن کی ہرشے کا سودا شجر بیچ ڈالا چمن بیچ ڈالا کیے تھے نوکریوں مکانوں کے بائدے کیے تھے نوکریوں مکانوں کے بائدے میری جائے مرکب کفن بیچ ڈالا میں چینی تیل روٹی دواؤں میں انچا رہا میں چینی تیل روٹی دواؤں میں انچا رہا ایک نشہ ہی میں میرا وطن بیچ ڈالا زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا میری میڈم صاحبہ جنہیں جو ملکتے لکھیو ٹائم آئے ہوا مجی قیادت پیس پارٹی جائے لیڈران سعید زلفتار علی بھٹو ہو جائے یا محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ یا ہیر جناب آصف علی زرداری جی سیاسی قیادت سیاسی بصیرت ساں ہنے ملک کے انشاءاللہ اللہ بچائیں دو اور اسان جی قیادت اسان جی پیس پارٹی لیڈرشپ بچائیں ایک میڈیا جی مانو جناب آصف علی زرداری کا پچھو تو تہاں چھاتھا کہے پہ ملک بڑھے پہو اہے تہی ہیر نے ملک کے بٹھو پہا جناب آصف علی زرداری چھو جدہیں جدہیں دکھوں ٹائم ہوندھو اسی پیس پارٹی وارا پنجا سل جو جانوڑے بھی اداس میڈم ماں چاندھی پہ چلال بجر تے میڈم گزرل سال جی ہے ہیئر بے کو نو ٹیکس لاگو نتھے ہوا کارٹن تے پروفیسنل ٹیکس تفری ڈیوٹی تے ٹیکس وصولی پن ختم کئی بھیا سندھ انفرائیسٹیٹر ڈیولیمنٹ سیستے ایکسپورٹر تے لیوی ڈیوٹی کے ختم کئی بھیا تے جی ہے مانو آرام سا آرام سا بنجا روزگار کرے سگن غریب تک جمداد دلائے چھوی پوائنٹ ایٹ فیفٹی بلینڈ روپے رکھے بھیائیں سندھ اکمت بارا فنکال آرٹسٹ انڈومینڈ فنڈ قائم کہواتی جی احسان جے فنکال انکہ بھی مالی ساہتہ تھیے جی ہوں وقتے ودی سگن خاد خوراک جی خوٹواری سلوہتار کے موڈل آم آنکھے خادی جی رسلے منکبانڈ آئے بازار بابی ٹیوی پوائنٹ ٹی ٹو فور بلینڈ روپے مقتصکے گئے ہیں بجے بھان دوام میں چاکانت ایگری کلچر آسان جی ریڈے جی ہبیہ ہی پورو صبح جو کو حلے تو پہو ماں سمجھاتی پہو زراتے زراتے جے کہو سندھ گورنمنٹ بجے بھانٹ رکھیا ماں سچی پہ جی داری مطمئن ہے چاکان تسان جو ہاری ان جے کے ننڈا زمین داران انہیں بجے بھانٹ ساتھ تمام ہلو فائدے رسل دو ملازمان جو پگارو پندرہ سکڑو واد سندھ گرم جو تمام ہلو کارنام ہو ٹیٹری پوائنٹ ٹھری سکڑو ڈسپیارٹری آناؤنس جو وادارو اس کے لپر اس کے لپر وادارو وادارو جی گالتی ویہا انشاءاللہ میڈم کانسٹیپل جو گریٹ وادارو جی گالتی چاکانت جو کو سپاہی سجور ہاؤس کو ڈسٹیپ دے کریں ہاؤس کو سجور جین نسان ڈسٹیپ جی ہاں بات کریں سندھ ہمیشہ ایڈوکیشن کے ترجیل دنیا سندھ صبح کوشہ رہا ہوا مائے چانم سندھ گورنمنٹ حضور پاک جی پیروی کندے حضور پاک جو فرمانا اگر تمہ پنجے اولاد کے کو زور یا چاہیو تھا تو بہترین زور تعلیم آئے فرمانے رسول مینسا گروبر میڈم اسان جو وزیر تعلیم چیف مینسٹر جی ادایت مطابق جہاں نمون سا ہی کم نہ تو کری وہ صرف مینسٹر بلکہ شاعر عدی مصنف جو سا گروبر کمیٹیڈ انسانہ جہاں میرٹ جے بنیاد صرف میرٹ تکتے تعلی ازار نوکلی نوکلی نوائن انسا گڑ میڈم سندھ تمام بڑو کارنام سبنی زلن پوری سندھ سبنی زلن میں یونیورسٹی انسا جتے یونیورسٹی کمپس میں ہوئے ہوا تقریبا میڈم چھ کٹیڈ کالیج سندھ مختلف زلن میں سورا نہیں ڈگری کالیج سٹھان دی سندھ کمپ بازار انہی کان بازار چوہی تے سکول ایڈوکیشن سیکر پلان لاؤنج کو ہوا انہیں ساب ایڈوکیشن تے تمام بڑو اثر پوندو ایڈوکیشن ایڈوکیشن سیکر 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 تامیل چکن جنگ تعداد اندر مالی سال میں حکسو نو تین دو ہمیں پروگرام تہت چھا سیکر نئے انڈول نمس اگر سٹھ ہزار شاہد دن کے فائدر سند وارل بین سان بارم زلن میں چھسو پرامری سیکر سیکر دن دن پرانی سکول کے پرامری سکول میں اٹھان دا میڈم ایڈو شیلٹر سلیس سکول چھان کمیل مستمیل بیلڈنگ فران کئی وین دی انہوں کے شمسی طوان ساروشن پر کئی وین دو میڈم آس سمجھا تھی پی لیو شاہد سند گرم مجھے کوو بھی چنگو تم نظر کونے دو ماں چند چشمو پائی ڈیسن ایو چنگو ڈالیو نوٹ کن ایو چنگو کچھ کھانی مجھے آلکے مجھے باقی روڈنگ پر ساتھ مکھے گال سمجھے مجھے 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 بجٹ کھا سواہ انہوں کا پچھان تھی بھائی مجھے یہ بتائیں مجھے گوگی بچائے مارچ میڈم گوگی بچائے مارچ یہ گوگی کون تھی یہ گوگی کون تھی میں سمجھتی ہوں گوگی یہ تو بڑی پہنچوی چیز تھی جس نے سیلیٹ سابق وزیری ازم کو اپنا ترجمان بنا لیا اور وہ آگئے صفائیاں پیش کرنے صفائیاں نہ دیں یہ صفائیاں نہ دیں پوٹ کے کٹر میں لاکے دکھاؤ تو پتہ لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور بتائیں کہ وہاں کا جو آپ کا وزیر اللہ صحیح بزدار اکرم پلستے یا پھر وہ ڈالنگ ڈالنگ گوگی ماہ اکرم پلستی یا پھر وہ جو بنی گالا میں بنی گالا میں بیٹھی اپنے ایکس شور کے ساتھ پنجاب حکمت چلا رہی تھی وہ وسیم اکرم پلستی جو جو جھاڑو خوب اور درو دم سے پنجاب حکمت چلا رہی تھی میڈم یہ تو بتائیں بوگی کے بار میں تو بتائیں یہ صرف چلہ نے آگئے صرف ان کو یہ ہی آتا ہے میڈم ایک اور میں بات تہتی چلوں ایک ایر سیاسی خاتون دعا آرہی اس نے پرسوں کہا تھا دو دن پہلے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی بیٹی نہیں جو میں ان پہ مار اگر اپنے باپ کی بیٹی ہو تو آؤ مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ آجا 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 یہ سندھی میں باب کیوں باب کیوں انہی پانچے ہیارن میں مرس کھے رئے یہ کہ شیخ اتس آسان یہ باب کیوں کا ڈجنوارا نائیو انہیں کہہ رہے ہیں انہیں گہر سیاسی نائی کھے سمجھائے بدھائے سیکھا رہے ہیں تای ایتے کیوں اے بوا اے کہن مجھا اگل اے بوا شاہتی پہے انہیں جو رو لاتھو یہ ساں کیا تھی بدھائے یہ ساں کیا تھی بدھائے اجرک اجرک جی مانا مفعو اساں کیا تھی بدھائے جہ سال سدھی ہوئی کیٹی انتے بغیر ریج ڈانس ہوئے کانے ویا اساں کیا تھی بدھائے اجرک شاہ نے مان اسا سب کچھ سمجھو تھا میڈم انہیں کرے کچھ اپنے حوش کا کم اٹھن جہ نمونس سائی کن تھا انہ کا بتی جواب نہیں ہو میڈم اس پی تو کافی دگی ہوئی گونی شہی گالا نہیں ہو پر سمجھے میں نہ چھوچے مجھے ہی کم نہ چھو کرے جہن جہن ماں کے سجو بسکر جہن کام نہیں کرتی یہ بھی انہوں نے توڑے ہیں میں نے بہت کوشش کی کیس کو لگا دوں لیکن یہ گوگی کے رشتہ دار ہیں وہ اپنی بات کریں گے اسی لئے میں نے چھوڑ دیا اب صرف میں ایک بات کرنے جا رہی ہوں ماں پنجے زلے کے مبتصر گالا ہی نم میڈم جام شورو کا دادو تائی نیشنل ہائی وے انہیں جو کم کافی ریل آئے جے ساسان جے زلے جے مان کے اندر اندر کے داری تکلیف تھی تھی پئی تمام نقصان تھے جان مزایت تھی سی ام صاحب تمام مہربان انہیں کافی دفعہ لکھے ہوا پرما میڈم دادو میں سندھ یونیسٹی کیمپس آو انہیں سی ام صاحب جی مہربانی جم کے آئیٹی ڈپارٹمنٹ مجھے ریکویسٹ دے تو انہیں بجٹ میں شامل آ بہت ماہ تھوڑ رہیتی ہیں پر انہیں سا گڑھو گڑھ ماہ ہی گزارش کرنم تو مہربانی کرے آسان جی یونیسٹی کے فرسلیج کرنے تو یاسن ہم جو سجی دادو جو مہربانی چھوڑھ تھی دو انہیں کے علاوہ آخر میں ہی چھوڑ دم پانی جی تمام گھنی کھوٹا سجی سندھ آسان جی سکے تھی سی ام صاحب آسان شیخ صاحب جن تمام بڑا ایٹی وائن مہربان کے ریکویس کرنے کچھ بفاق سان گھا لائن آسان جو شیئر آئے دی شیئر آئے 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 گریب ہاری آئے 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 باقی ہی ماہل ہی کمانڈ سو ہوتا ہے ماہل سیاسی چورتے ہی اسمبلی میمبرن جو کونے تو ہی تہہ کرے گالی گنوچ کا سوا دی کچھ کونی دوا مکہ بھی چینل تے نہ سوشل میڈیا تے کتھے بھی کو گتھو لفظ میں گالا آئے 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 کنیس گرائی سو دنے جی لینگ جی چھا آئے 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 تہہ آئے 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 آئی آئے آئے مجھے میڈم دی سبکر سب سے شروع میں میں کابو رکھا ہے آردار 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 ہاؤس کو ڈسٹرپ نہیں کریں کھاموش ہو جائیں بیٹھ جائیں اپنی اپنی سیٹس پہ آرڈر in the house پلیز یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اسیبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ یہ ہاؤس ہے اس کا رسپیکٹ کریں رسپیکٹ کریں ہاؤس کا جی عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب جی عارف صاحب جی میڈم دیپ ٹیس میگر صاحبہ اس سال جیسے پچھلے پندرہ سال ہم کو ہماری اس حکومت کا بجٹ ملتا جا رہا ہے اور ہر سال ماشاءاللہ جیسے میرے ساتھی نے کہتا کاغذ کا کوالیٹی بہتر ہوتے جا رہا ہے لیکن جو اندر لکھتے ہیں وہ ہر سال زیادہ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے پچھلے ہم میڈمز پڑا ہے میں ان سے کہہ رہی ہوں ہاؤس کا رسپیٹ کرے کس طرح سے بیٹھے ہوئے کرسیاں ٹیڑی کر کے بیٹھے ہوئے الٹی کر کے بیٹھے ہوئے جمال صدیقی صاحب سیدھی ہو جائیں جمال صدیقی صاحب سیدھی ہو جائیں جی میرے امیلیٹی سپیکر صاحبہ ہم پچھلے پورے سال ہم بار بار اس حکومت سے ہم سنتے رہے کہ ہم سندھیوں کے لیے مہربانی 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 آپ کی مہربانی میڈم دیپری سپیکر پچھلے پورے سال ہم سن رہے بار بار ہر بجٹ ہر سیشن ہوتا تھا ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ وفاق سے ہم کو پیسے نہیں مل رہے ہم کام کرنے چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں مل رہے پیسے روک رہے پیسے کے ساتھ یہ کریں پیسے کے ساتھ وہ کر رہے لیکن اس ابھی یہ جو بجٹ کا سٹیٹمنٹ بنا ہے یہ بات واضح ہو چکا ہے کہ جو وفاق سے پیسے ملنے تھے اسے کئی گناہ زیادہ ملیں جہاں ان کو 800 لگ بگ 800 ارب روپے ملنے تھے ان کو 835 ارب روپے ملیں چالیس ارب روپے کا اضافہ ملا پچھلے سال بران کے باوجود جو سٹیٹ ٹرانسفر تھے پانچ کروڑ سے سارے چھے چار پانچ ارب سے سارے چھے ارب روپے ہو گئے یہ بھی بیس ارب روپے کا اضافہ یہ جو کہتے ہیں سٹیٹ ٹرانسفر اور یہ ریونیو اسائنمنٹ لیکن میڈم ڈیپٹی سپیکر اگر آپ دیکھیں اس حکومت کا کارڈ گردی کیا ہے ان کا پروینشل سیلز ٹیکس 155 ارب سے 122 ارب تک گئے 30 ارب روپے کم ہوا ان کو کون رکھنا تھا پیسہ ٹیکس حصول کرنا ان کا پروینشل ٹیکس آن سروسز انہوں نے 1500 ارب لکھا تھا ملا تھا ایک پانچ ارب کم یہ انہوں نے کیا کارڈگی کی ہے کم سے کم وہ فاک نے پیسے تو پورے دیے پورے پیسے سے زیادہ دیے آپ کو آپ آگے جائیں کھرچہ ان کا پروینشل ای ڈی پی انہوں نے کہا تھا ہم 222 ارب روپے کریں گے 180 ارب بھی نہیں کر سکے پیسے ان کے پاس پورے تھے یہ کیا کارڈگی تھا کہ وہ جو ای ڈی پی تھا پورے سندھ کا وہ پورا نہیں کھرچ کر سکے یہ ہوتا ہے میڈم سپیکر جب رینکر کے پوسٹ پوسٹ میں لگائے جاتے ہیں پورا سندھ بیروکشی سے اوپر سے نیچے رینکر ہے سب سفارش ہی ہیں کسی کوئی ایم پی اے کا بھائی ہے کسی کوئی ایم پی اے کا چاچا ہے کوئی ایم پی اے کا مامے کا چاچا کا بیٹا ہے کوئی پروفیشنل لوگ تو لائیں جیسے پنجاب میں پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں میں دعوت دیکھتا ہوں پنجاب میں جائیں کتنے ایس پی ہیں یا ڈی سی ہیں جس کا رشددار اے ایم پی اے زیرو میں نے ایس پیکل یہ مٹا حساب تھا ابھی میں پوائنٹ وائز جاتا ہوں بدقسمی تھی ہے ہمارا صوبہ اور اس ملک کا جب بھی ان کا حکومت صوبہ ہوتا ہے اور وفاق میں بھی ہوتا ہے ہم کو پتانی سے کہاں سے ہم کو سزا ملتا ہے کیونکہ مہنگائے اروج تک پہن جاتا ہے دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں ان کے پہلے سو دن میں پہلے سو دن میں جیسے آج بھی صرف سو دن گزرے یہ یا بھی صوبہ میں بیٹھیں یا روفاق میں بھی بیٹھیں دوہزار آٹھ میں آٹھا ساٹھ فیصد بڑا تھا سو دن میں چاول پچاس فیصد بڑا تھا سو دن میں یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے پیاز ایک سو بیس فیصد بڑا تھا سو دن میں پتاٹھا پنجاسی فیصد بڑا تھا سو دن میں یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے ابھی ہم وہ دوبارہ ہم پھسے ہوئے یہ ابھی یہاں نیچے بھی بیٹھے ہوئے اوپر بھی بیٹھے ہوئے اور دوبارہ ہم مہنگائے کا بوران میں گزر رہے ہیں پیٹول کہاں تھے اس کام پہنچ گئے آٹھا ابھی سو رفے بھی مشکل ملے گا چینی کہاں سے کام پہنچ گئے یہ پتہ نہیں آپ کا کیا کا ایکنومکس کا ٹیم ہے کیا آپ کیا کرتے ہیں لیکن عوام کے کیا قصور ہے عوام نے کیا قصور کیا ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں عوام کو سزا ملتا ہے میڈم ڈیپیٹی سپیکر اورنبل چیف منسٹر نے کہا تھا کہ یہ جو مہنگائے کے وجہ سے مہنگائے تقریباً بیس بائیس پیسر چل رہا ہے ابھی میڈم ڈیپیٹی سپیکر چیف منسٹر صاحب نہ کہا تھا بلکل میں مہنگائیں بانتا ہوں اور جو ہمارے سرکاری ملازمیں ہیں میں ان کا کچھ مدد کرنے جاتا ہوں اور میں ان کا تنکھا میں پندرہ فیصد کا اضافہ دے رہا ہوں لیکن میڈم سپیکر اگر آپ چھوٹا سا وہ جو فائن پرنٹ ہوتا ہے نا اگر وہ پڑھیں گے وہ پندرہ فیصد بیسک تنکھا کے دے جو گریب جو ملازم ہے اس کا مہنگائے اس کے پورے تنکھا کی اوپر ہے نا تو ظاہرہ اگر اس ملازم کو ریلیف دینا ہے پندرہ فیصد پورے تنکھا کی اوپر دینا چاہیے لیکن یہ استادی کر کے اعلان تو کھر لیا پندرہ فیصد حق باروں میں پندرہ فیصد آ گیا لیکن پندرہ فیصد ہے بیسک تنکھا پہ وہ مشکل سے چار یہ پانچ فیصد بنتا ہے میڈم ڈیپیٹی سپیکر ابھی ہم پوائنٹ میں چاہ چاہوں ہم تعلیم پہ آئیں تعلیم میں آئیں ماشاءاللہ سندھ کا تعلیم پورے پاکستان کا بہترین ہے نا میڈم ڈیپیٹی سپیکر یہ واحد صوبہ ہے واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً ایک سو باسٹھ لوگوں نے امتعان دیا ٹیچر کے لیے اور اس میں صرف بارہ سو پچاس پاس ہوئے یہ ہے ان کا پندرہ سال کا کار کرتی دی جب یہ پندرہ سال پہلے آئے تھے بچے اتنے چھوٹے تھے وہ ان کا سکول ابھی شروع ہو رہا تھا ابھی پندرہ سال کے بعد ابھی وہ میٹریکہ انڈر کر رہے ہیں اور ان کا تعلیم کا یہ حال ہے کہ وہ جب انہوں نے پیچر کا امتعان دیا ہے وہ صرف ایک فیصد پاس ہوئے اور پتہ نہیں کھربوں روپے انہوں نے خرچ کی ہے جو تعلیم کی اوپر وہ پیسے کہا گیا کون کھا گیا ہمارے جو بہش آگر ہیں فیل کیوں ہو رہے ہیں اگر ماسٹر کا امتعان پاس نہیں کر سا رہتا ہے تو انجنئر کا امتعان پاس کیسے کرے گا وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا اور آخر میں یہ کیا ہوا انہوں نے پاس مارک ساکھ فیصد سے لے کے پچاس فیصد کیا پھر چالیس فیصد کیا پھر یہ بہانہ بنا لیا ہے کہ تھر کیونکہ بیکفرڈ ایریہ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو گول مٹول کر کے اپنے وہ جو چمچے ہیں ان کو نوکریہ دیا دی اور جو میرٹ والے ہیں جیسے نینو شیر اور فیروز میں تقریباً سب میرٹ میں پاس ہوئے تھے ان کو چھوٹ دے اور اپنے جہاں سے جس نے کچھ کیا توفہ دیا ہوگا ان کو نوکری دی ابھی وہ لوگ کیا پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو بچے سوبے کا اور ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اگر ہم جو بندہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا ہے وہ شاگر کو کیا پڑھائے گا اور آگے وہ شاگر کس قسم کا امتیان دے گا ابھی ہم چالیس فیصد پر پاس کر رہے ہیں اگلے پندرہ سال کے بعد ہم کو تو پانچ فیصد پر پاس کرنا پڑے گا کنکلوٹ کرنا پلیس نیک سا میڈام میرے پاس ابھی تک ہے پانچ منٹ پانچ منٹ ہے پانچ منٹ ہے میڈام سکر یہ تعلیم کا حالت ہے اور صرف یہ سکول نہیں ابھی یہ بچارہ جو ایم کیٹ ہے میڈیکل ٹیسٹ اس میں بھی پاس ماہ کم کر رہے ہیں کیونکہ کوئی پاس ہی نہیں ہو رہے کیونکہ پندرہ سال میں یہ تعلیم کے پیسے کھا گئے ہیں اور بچارے وہ سکول ایسے ہیں نہ باتروم ہے نہ پنکہ ہے چھت گرہ ہوتا ہے یہ ہے تعلیم میڈام ڈیپٹی سپیکر ابھی پانی پہ آئیں پانی پہ آئیں مجھے بڑا سو سوا کال ایک واقعہ ہوا ہاتھا دادو میں گریب نکلے تھے صدق پہ وہ کیا مانگ رہے تھے امداد نہیں مانگ رہے تھے نوکری نہیں مانگ رہے تھے کچھ نہیں مانگ رہے تھے پانی مانگ رہے تھے پانی اور کیا ہوا لاتھی چارج ہوا تھا پولیس کا ان کی اوپر میڈام ڈیپٹی سپیکر یہ ہے یہ دادو کنال ہے یہ رائس کنال ہے آپ دیکھیں اس میں ایک دھاس کا بھی نہیں نکل سکتا ہے اتنا خوش ہو گئے یہ ہے دادو جو دادو کے ایم پی ہیں آپ دیکھیں یہ کنال کا حال ہے کچھ تو آواز اٹھائیں میڈام ڈیپٹی سپیکر اگر یہ پانی کا حال ہے تو سندھ کا کیا بنے گا ہمارا پورا جو ماشیہ ہے وہ ذرات پہ ہے ابھی میڈام ڈیپٹی سپیکر یہ دیکھیں اور میں معاف کریں ایک اور بات کرنے کی جاتا ہوں یہ دونوں کنال یہ شکارپور سے لے کر لارکانہ سے لے کر دادو جاتے ہیں یہ میرے دوست بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے دل کا باپ ظلفل کالی لی بٹو ہے بار بار جہاں بھی تقریر کرتے ہیں ظلفل کالی لی بٹو ہمارے دل کا باپ ہے تو چلو اگر آپ کا باپ ہے آپ نے باپ کے قبر تک تو پانی پہنچاؤ وائنڈ اپ کر لیں آپ کا ٹائم ہوئے ہوگی ہے میڈم بیٹی سپیکر یہ ہے روڑی کنال یہ میں نے فوٹو لیا ہے نواب شاہ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں روڑی کنال اوور ٹاپ کر رہا ہے اور یہ کنال نو شہر و فروزلے سے گزرتا ہے نو شہر و فروزلے والے روہ رہے ہیں کہ ہم کو پانی نہیں مل گا اور پانی یہ روڑی کنال بھرا ہوا ہے میں آئے ٹھیک ہے نواب شاہ کے والے میرے بھائی ہیں ٹرڈو یار آر والے میرے بھائی ہیں اگر پانی ان کو مل رہا ہے میں خوش ہوں ان کے لیے لیکن وہاں سے بھی مجھے شکایت مل رہا ہے کہ نواب شاہ میں ہم کو پاس پانی نہیں ہے تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے کس کے پاس جا رہا ہے سب کو پتائے سب کو پتائے کہ یہ پانی فول کیوں ہے اور یہ دادو کنال کھالی کیوں ہے تینک یو انشاءاللہ حساب ایک دن ہوگا اور یہ میں نے تیسپکر ان کا اس حکومت کا پاشی وزیر سندھ میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے اس نے وفاقی وزیر نے آپ کہا تھا کہ ہاں چوسہ اور گدو میں سے ساکھ ہزار کیوں سے گائب ہو گئے ہیں یہ ایک مہینے پرانی بات ہے ابھی انہوں نے صرف تین دن پہلے کہا ہاں چھے ہزار کیوبک ہوا میں اُلڑے ہوا میں اُلڑے میں نے سندھ کا پاشی وزیر کو کہا تھا میرے ساتھ چلو ہم کشتی میں چلتے ہیں گدو سے آگے آٹھ منگی آگے اب بھی تاکہ اس کو حمت نہیں بنا میرے ساتھ چلے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب ہم پنجھے آپ گزیں گے ہمارے کیا کیا ہوگا میں ابھی جب جانے کے لیے تیار ہوں آپ اپنے پاشی وزیر کو کورا دم دالیں اور میرے ساتھ چلے جتوئی ساتھ ٹائم اوور ہو گیا سار میڈم ڈیپیٹی سپیکر اے کون ہے کام میڈم ڈیپیٹی سپیکر یہ ایڈوائزر اگر دو روپے بچانے تو یہ جو پانچ ایڈوائزریں بائی سپیشل اسسٹس ہیں اور گیارہ کوڈنیٹڈ ہیں ان کو فارق کریں بچائیں ابھی یہ ہمارے صوبہ وزیر ان کا ڈیزل پٹرول کا کوٹہ دو سو لیٹر فی مہینہ کم کر دیا ہے ماشاءاللہ تو بہت اچھی بات یہ آپ کو روانی دے رہے ہیں میڈم ڈیپیٹی سپیکر آپ کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ہوائی جاز کا بجٹ کیا ہے پچاس کرو روپے پچاس کرو روپے سالانہ سندھ گورنمنٹ کا ہوائی جاز انہوں نے ہوای جاز کو انہوں نے ڈائیوو بس بنا دیا ہے کہاں جاتا ہے کراچی لارکانہ لارکانہ کراچی کراچی نواب شاہ نواب شاہ کراچی یہی ہے ان کا ہیلیکوپٹر کا بجٹ 40 ارب روپے ہے وہ تو کیا کرتا ہے کیونکہ میرا گھر گھرمیان میں ہے وہ کراچی ایپورٹ سے اٹھتا ہے مجھے گھر کی اوپر جا کے کلفٹن میں اتھرتا ہے پھر دوبارہ کلفٹن سے اٹھتا ہے پھر میرے گھر کی اوپر کاؤس کر کے اور کراچی ایپورٹ جاتا ہے یہ سندھ گورنمنٹ یہ سندھ گورنمنٹ کا پیسے یہ ایسے آپ کا ٹائم میڈم ڈیپورٹی سپیکر ٹائم آور ہو گیا آپ کے دیس منٹ ہونے والے جی میڈم ڈیپورٹی سپیکر ہمارے سائٹ سے ایک منٹ اور آپ کو آدھا گھنٹے گیا تھا آپ کو آدھا گھنٹے گیا تھا میڈم ڈیپورٹی سپیکر ایک اور مجھے کوئی مائنڈ نہیں کرے ہر انسان قیمتی ہے ہر انسان قیمتی ہے امیر ہو یا گریب ان کا قیمت برابر ہے میڈم ڈیپورٹی سپیکر بار بار ہم کو آفر کیے گئے تھے یہ صحت کارڈ گریب سندھیوں کے لیے بار بار اس حکومت نے انکار کیا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ حیران ہوں گے ہم نے دو ایم پی او کے اوپر میڈیکل بل پہ ساڑھے چھے کروڑ روپے کھرچ کی ہیں دو ایم پی او کو اوپر نام نہیں لوں گا وہ مناسب نہیں ہے لیکن میڈم سپیکر جب ہم الیکٹ ہوتے ہیں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم گریب کا خدمت کریں یہ نہیں ہم الیکٹ ہوکے ہم اپنا ہی خدمت کریں بہت شکریہ اگر صلو زکالی بٹوں زیادن نے ہوتے یہ کبھی نہیں ہوتا جی آپ تشریف رکھیں بہت شکریہ جی محمد قاسم سمرو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو میڈم سپیکر سب سے پہلے تو میں اپنے لیڈرشپ کا چرمین بلاول بھٹو زرداری پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب ہماری بہن بطرم فریال تالپور صاحبہ ہمارے چیف منسٹر سنگیت مراد علی شاہ صاحب اور تمام کی کیابنٹ کے مرسل صاحبان جو لوگ جنہوں نے نہ صرف اس مقدس صاحبان کو وہ ہمیشہ اس کا اعترام کیا ہے اور نہ صرف اعترام کیا لیکن اس کے سامنے وہ جو پبلک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ نہ صرف بات بھی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے اوپر بھی بات کی ہے میڈم سپیکر میں تین چار چیزیں ہیں جس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے آج سے تین چار سال پہلے میں کسی ایک فورم کے اوپر جہاں پرائیوٹ انجیوز کا فورم تھا اس میں ہمارے کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی تھے اپوزیشن کے لوگ بھی تھے ہم نے وہاں یہ اشیو ریز کیا تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں خاص طور پر پانی کا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر یا کلائیوٹ چینج ایسا اشیو ہے جس کے اوپر انٹر پرونشل کوارڈینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ہمیں یہ ایسا محسوس کیوں ہوا اور یقیناً اس کے اوپر بڑے فورمز بنے ہوئے ہیں اور اس پر بڑی جو ہے بہت ساری بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور نہ صرف پاکستان کے اوپر اور سندھ خاص طور پر اس پر بڑا ووکل رہا ہے وہی ہمارے جتنے وزراء آلہ ہوں سائن قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سائن مراد علی شاہ صاحب ہوں یا ہمارے پانی کے جو وزراء ہوں یا ایون سندھ کی جو سیبل سوسائٹی ارگنزیشن سے لے کر سندھ کی عام عوام تک ہمارے ایون نیشنلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی پانی اور کلائمٹ کے اوپر خاص طور پر بڑی حد تک فوکس کیا ہے اور اس پر بڑی بات کی ہے اس وقت بھی ہمارا جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ سندھ کو چونکہ لور ریپارین ہے اور سب ٹیل میں آتا ہے تو ہم وہ جو کلائمٹ چینج کو ایفیکٹ ہیں اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے چھٹے پانچ میں چھٹے کلائمٹ ایفیکٹی کنٹریز میں آؤ سندھ اس میں پاکستان میں سندھ نمبر ون ایفیکٹی ہے بیکوز آف دی کلائمٹ چینج ایفیکٹ اس وقت گناہ ہیپن اور اگلی آج نہیں یہ اگلے تین چار دس سالوں میں اس کے اور زیادہ ایمپیکٹ آنے آج بھی ایمپیکٹ ہیں تو ہم نے اس وقت بھی میں نے سندھ اسیمبلی کو ریپریزنٹ کیا تھا اور وہاں پر یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے ہمیں نالج شیئرنگ چاہیے اور ہم وہ کام کریں جو دنیا کے ایڈ پار ہو اور جہاں جا کے ہم اپنے یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں کوئی بھی ملک دنیا کی کوئی بھی لیڈرشپ جو ہم نے اب اس پینڈیمک میں سیکھا ہے کہ گلوبل سولوشنز جو ہر ایک کے لیے اس طرح سے ایفیکٹیو نہیں ہے ہمیں انڈیجیسنی سوچنا پڑے گا اور وہاں سے چل کے ہمیں آگے جانا پڑے گا تو یہ جو سائلوز میں رہ کے انفورشنیٹ ہے کہ ہماری جو پریویس فیڈل گورنمنٹ تھی اس نے سائلوز میں رہ کے کام کیا سندھ کے ساتھ سندھ کی وہ جو آپ کو یہ سوچتا ہے میں اس بات پہ حران ہوتا ہوں کہ یہ ایکو سسٹم ایکولوجیکل سسٹم یہ شروع ارہبین سی سے ہوتا ہے اگر سندھ اس کا سب سے بڑا افیکٹی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بلین ٹری سنامی کی اعلان کریں چلیں لگائیں بھی صحیح چلیں مان بھی لیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں آئے گا انٹرل انلیس وی آر ناٹ کیٹرنگ دیلور ریپاریونس ایشو جو پانی کے ایشو ہیں جو ہمارا کوسل کا ایشو ہے جو ہماری جو کنٹیمنیٹڈ وارٹر دریائے سندھ کے اندر آتا ہے جس سے آپ کی ایریگیش جو ہے نہ صرف آپ کی اگریکلچر ایفیکٹ ہو رہی ہے نہ صرف آپ کے پاس ویٹ لینڈز بڑھ رہی ہیں آپ کی آپ کی لیکس جو ہیں وہ ڈرائے ہو رہی ہیں آپ کا کوسل بیٹ جو ہے وہ شدید ایفیکٹڈ ہے اور سب سے بڑا ایشو اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے ریلیٹر کتنی اور بیماریاں ہیں جو آج ہم اس کو ہیلتھ دپارٹ میں ایز ای پارلمنٹ سیکٹر میڈم منسٹر کے ساتھ یہ ہر روز ہم اس بات پر ڈسکشن اور ڈیبیٹس کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انفرمیشن ہم وارٹر لیب اور ٹیسٹ کرواتے ہیں جب بچوں کو دیکھتے ہیں ان ایم ایم ایسی ایت آج ہر روز کل کو دے اخبار میں آکے خبر آتی ہے کہ جی میل لیٹریشن سے اتنے بچے مر گئے سٹنٹنگ سے اتنے بچے مر گئے لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ سرفیس وارٹر جو آپ کا گلگل سے لے کر کے پی سے لے کر پنجاب سے لے کر سندھ میں آتا ہے کل ہم نے بلوچستان میں جو کولرا کے ایفیکٹ جو ہے بچوں کو ٹریٹ کیا سندھ میں سندھ میں وہ بچوں کو ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہم نے کراچی میں وہ وارٹر سیمپلنگ کیا ٹیسٹ کیا ان کے بچوں کے ٹیسٹ کیا تو کولرا کے سیمپل جو وہ اسی پانی سے آ رہے ہیں تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اگر آپ وارٹر کوالیٹی ایس اینایڈر ایشو اور اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ وارٹر کی کوانٹیٹی کا نہ آنا وہ اس کوانٹیٹی کا نہ آنا جس سے یہ ہاں ہمارے پاس یہ پابلم ہے ہمارے اپر ریجنز میں ہمارے پورے نارت میں جو ہے یا ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جو اب کنٹری میں ہیں ان سے ان میں سینیٹیشن انٹریٹیڈ پیسٹ جو ہے وہ ہمارے دریائے کے اندر دریائوں کے اندر آتا ہے وہاں سے وہ پانی کنٹیمنٹر ہو کے یہ ہمارے پاس بھی اور میں اس پہ بڑی ہماری میں مختلف میٹنگز کا حصہ رہا ہوں اور نہ صرف پارلیمنٹری فورم کے اوپر ہمارے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم نے اپنے اپنے دیفرن دپارٹمنٹ کو ہمیشہ ان کے ساتھ دسکیشن اور ڈیبیٹس کی ہیں کہ ہمیں انڈسٹرل بیس کو ٹریٹ کرنا چاہیے ہمارے شہریں کے بیس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اس پہ تھوڑا یا تھوڑی سے زیادہ پیش رفت ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس پہ سندھ اپنا رول پلے کرے گا اور ہم نے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے گئے اب ہم یونائٹر نیشنز کے فورم پہ شورو صاحب ہمارے راہو صاحب بیٹھے میں ان کمیٹی کے ہیڈ میں بھی اس کا میمبر ہوں ہم اس پہ بیٹھ کے ڈسکیشن کریں گے دنیا کے ساتھ مل کے ہم اس پہ سٹریٹیجی اور وارٹر پالیسی کو ہم لے کے چلیں گے نہ صرف یہ لیکن اس سے زیادہ اور امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ایرڈ ایریاز ہیں جہاں پر سب سوائل وارٹر ہے جیسے رانہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اپنی سپیچ میں کہا سب سوائل وارٹر جو ہیں اس وہ پانی آویلیبل تو ہے لیکن اس کی اب ظاہر ہے بہت ساری ایسی آبادی ہم یہ سرفیز وارٹر بیراج ریاز ایرڈ آپ کمبر شداد کو بہت سارے ایسی ریاز ہیں جہاں پر ان کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ سب سوائل وارٹر کے اوپر ہے سب سوائل وارٹر بھی اگر ہمارے پاس ریچارج نہیں ہو رہا اگر ہمارے پاس بارشیں کم ہوگی ریچارج اس طرح سے نہیں ہوگا اگر ہمارے لیکس ڈرائے ہو جائیں گی اور اس سے جو ہمارا انڈرگراؤنڈ ریچارج نہیں ہوگا تو یہ سارٹ سے ہی اوپر آ جائیں گے ہمارا پانی اور زیادہ بریکش ہوگا اور ایلٹیمیٹلی جو ہے وہ نہ صرف پینے کا پانی ایویلیبل نہیں ہوگا ایڈیویشن تو بہت دور کی بات ہے نمبر دوسری بات اوپر بیٹھے میں اپنے پنجاب کے دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ تے ہوں گے کہ آپ رہ کے ایک نئے کینال بنا کے نئی زمین آباد کر کے آپ کے پاس ہو سکتا ہے زمین آباد کر لیں اور زیادہ آباد کر لیں اچھی فصلیں لیں ملک ایکونامی میں کنٹریبوٹ کریں لیکن اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ دیں کہ آپ آباد ہو جائیں گے اور سندھ بران ہو جائے گا اور تو پھر آپ آباد رہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ ایکولوجیکل سسٹم ہے ہمیں آج مل کے یہ سب مل کے جوہا اس پہ جوہا ڈیسیشن لینا پڑے گا تب جا کر ہم جوہا وہ اکھٹے چل سکتے ہیں دوسرا امپورٹن ہے جو اب جیسے میں گراؤنڈ وارٹر کی بات کی تو ہمارے پاس تربار کر میں جو گراؤنڈ وارٹر پانی پینے کا بڑی حد تک اویلیبل نہیں ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ہماری وارٹر سپلائی سکیم آویلیبل ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی انٹرینٹ پریزن جوزداری صاحب جب تھے تو دو چیزیں کو بڑا فوکس کیا گیا نمبر ایک کہ آپ کے پاس آرو پلانٹس لگیں نہ صرف وہ تربار کرنے سندھ سندھ پورے میں وہ گیارہ سو بارہ سو کے قریب آرو پلانٹس کی وہ سکیم لانچ کی گئی کہیں اچھے چل رہے ہیں کہیں پر کسی پر پر آئی ہے کہیں وارٹر کوالٹی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس کی وجہ سے وہ افیکٹیو نہیں رہے لیکن دوسری جو سٹریٹیجی تھی وہ تھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں ایک ورلڈ گورنمنٹ نے ایک ایریا جو بہت بسماندہ ہوگا تھر کا ایریا ہوگا جہاں ہر روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ تھر میں جو ہے وہ اتنے بچے اتنی قید سالی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں اس ایریا میں اس وقت 18 ڈیم بنے تے جب سے میں امپی ہوں الحمدلللہ ہم نے 36 سکس ڈیم کمپلیٹ کی ہیں چھ ڈیم انشاءاللہ آپ اس اگلے بجٹ میں آئیں گے اس کے علاوہ وارٹر کنزرویشن کی اور بہت ساری جو سکیمز ہیں پلس جو موسٹ امپورٹن ہے اس سے آگے یہ ہم کلائمیٹ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے آگے اس کا مطلب یہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی پہ سوچنا ہے ہمیں سسٹینیبل لیونگ پہ سوچنا ہے ہم سسٹینیبل لیونگ کے لیے جیسے رانہ صاحب نے بھی کہا گورنمنٹ آف سندھ اس سٹارٹیڈ ایرگیشن ڈیپارمنٹ کے تھو ہم سب مرس پمپ لگا کے ان لوگوں کو ہائی ایرگیشن سسٹم پہ ہم اس بات کی تربیج دیں گے کہ وہ اپنے لیے وہاں پر اگری کلچر سیٹ اپ بنائے تاکہ وہ لوگ اس طریقے سے رہ سکیں یہ میڈم یہ ایک چھوٹا سا ایریا اس میں اگر سی فر اگزامپل بلکہ یہ حقیقت بجٹ کے کتابوں میں دیکھیں گے اور اگلے فگر بتا رہا ہوں کہ دس سے گیارہ عرب روپے کے صرف سمال ڈیمز بنے اور اتنے ہی باقی سکینز بنی ہیں اور آگے بھی تقریباً دو عرب دائی عرب کے اور سمال ڈیمز اور وارٹر کنزرورشن پونٹس بنے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ آئین ایوے کہ گورنمنٹ آف سند اس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تاکہ لوگوں کی نہ صرف بھلائی ہو نہ صرف لوگ اپنے لئے ہے وہ آگے چل کے اپنی سسٹینبل لائف کو بہتر بنا سکیں دوسرا اس سے ریلیٹڈ اب جب ہم وارٹر کے پرابلمز کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے پاس ڈزیز اور امپورٹنٹ کہ مال لیٹریشن جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایمین سیئر سرویسز بہیں بڑی اتتہ گورنمنٹ آف سند نے دو ہزار ٹو تازن فورٹین کے بعد تو بہت زیادہ جو ہے وہ میجرز لیے ہیں لیکن ہمارا جو سکسیسفل پروجیکٹ اور آج یہ میں اس ایوان کے اطراب آج بھی آپ کے اپنے میمبرز کو بھی بتا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ جہاں جہاں یہ بات سننے کو ملے گی اس کو پوری دنیا نے دیکھ گناہ کیا ہے کہ جو ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہماری میڈم منسٹر صاحبہ نے دو ہزار اٹھارہ میں تھرپارکر سے شروع کیا وہ چیز کہ ہم ون تاؤزن ڈیس پروگرام کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں ون تاؤزن پیس پروگرام کا مطلب کیا ہے کہ ہم ڈاؤن ٹور گورنمنٹ ڈسپنسری جو ہے اس گرشمنٹ ڈسپنسری کو ہم 24-7 تھرہو کمیونٹی میڈ وائیوز آپ کر رہے ہیں ہم الہیش ڈیو کوریج کو اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم اس میں پوری انٹینینٹل کیئر پوسٹینینٹل کیئر ایمونیزیشن اور ہم اب اس میں تھوڑا سا اور آگے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس میں وومن امپاورمنٹ بھی کریں گے ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کے درو بھی ہم ان خواتین کو نہ صرف ٹرین کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکل ڈیو بھی بھی کریں گے یہ پروجیکٹ ہم نے انیشلی چار ڈسپنسریز شروع کیا تھا اب یہ پروجیکٹ دس ڈسپنسریز سے بڑھ کے تھرٹی فور ڈسپنسریز بھی آگیا اور انشاء اللہ یہ جو ہمارا ون تاؤزن ڈیس کا پروگرام ہے یہ ہم نے تھرپاکر سے پیلٹ کیا تھا پوری دنیا اس کو اکرنائز کرتی ہے نہ صرف ورلڈ بینک یونی سیب دنیا کے بڑے بڑے ادار وح نے اس کو موڈل کر کے ہمارے پاس ایفرکن کنٹریز کے جی آپ ہمیں اس موڈل کی جو ہے تو ہم اپنے ملکوں میں شروع کر سکیں ان ایوے کے تھرپاکر میں شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ فرسٹ پیز میں پاکس سندھ کے پانچ ڈسٹک میں ہوگا اور پھر پورے ڈسٹک میں کراچی کو بھی شامل ہوگا سٹیف میسٹر صاحب نے ہماری سپیش میں کہا ہر ڈسٹک میں ایک یونیورسٹی ہوگی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا میں اس سے بھی آگے جا کے جو یہاں نوٹ کریں گے میں سی ایم صاحب سے اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سیر ہمارے پاس یونیورسٹی بلکل ہونی چاہیئے اور اس سے کتن انکار نہیں ہے لیکن سیر ہمارے پاس جو تین ٹیکنیکل انسٹوشن ہیں مثال کے طور پر ہم تھرپارکر کی بات لے میں چونکہ وہاں سے الیکٹ ہوا ہمارے پاس تعلقات ہیں اس پہ لوگوں کی ڈیفرن ٹینڈنسیز ہیں ہر ایک بندے کو دستکاری سکھائیں گے ہر ایک بندے کو کہیں گے جی کمپیٹر سکھا دو ہر ایک بندے کو کہیں گے اس کو میکنیکل کام سکھا دو الیکٹیکل کام سکھا دو پابلی اس کی انٹینشن اس کی تینڈنسی اس طرح کی نہیں ہوگی اس کو کوئی اور کام کرنے کا طریقہ آتا ہوگا تو ہمیں نیڈ بیسٹ ہمیں نیڈ بیسٹ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ان تمام اداروں ان ایریاس تک ہمیں لے کے جانی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کام یا اپنا کاروبار شروع کر سکے ہمارے جو فاظل میں ہمارے دوست کولیگ نے جو ایک بڑی امپارٹن باتیں کہیں جو انہوں نے کہا کہ اس آر بی میں اتنا بڑا ٹارگٹ رکھا گیا اتنا کلیکشن کم کی ہوئی ہے سر اس میں بتانے کی بہت ساری بات ہیں جو کہیں گے جی کنٹیمٹ ہو گئی تو اس لئے ہم بتانے نہیں چاہتے لیکن حقیقت میں جو اور پرابلم جس کی وجہ سے کلیکشن کم ہوئی ہے دو زیادہ ریزن سن آر اندر یو نو جو جو ہیں تو ہم اس پر کچھ کمینٹ نہیں کر سکتے لیکن جو دوسری بات آپ نے کہ ہم اس پر نمبر کم کر دی ہیں نمبر کم کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا سر جس انٹینٹ کے ساتھ ہمارے پاس پچھلے سال سال ہمارے پاس بچے پاس ہوتے ہیں 65% جو میریٹ لسٹ بنتی ہے اس سے بھی اب بنتی ہے لیکن ہم نے کیوں کہا کہ پچاس نمبر کیونکہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ہم 65% پر رکھتے ہیں تو وہ بچے جو سندھ کے اندر ان کے نمبر کم آئے ہیں وہ تھوڑا بہت یہ ڈاکٹر یہ جو ڈینٹل سرجن یا ڈینٹل ڈاکٹر یہ سارے یہاں سندھ اپنے اپنے صوبوں میں چلے جائیں گے تو ہماری سروس نہیں ہوگی سندھ کے بچوں کی سروس نہیں ہوگی سندھ کے لوگ کی سروس نہیں کہ سندھ کنگلوٹ کر لیں کنگلوٹ کنگلوٹ سندھ کا جو رائٹ ہے اس رائٹ میں ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے نہ لیں ہم نے پی ایم سی سے بھی ریکویسٹ کی اس وقت ہی منسٹری تھی ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو سندھ میں ڈومی سال رکھنے والے بچے ہیں سندھ کے میں لیتی تھی اس میں بھی میرٹ آتا تھا تو آپ اس میں سے شر کر لیں تیسری ایمپورٹنٹ بات کیا تھی کہ انہوں نے جس طرح سے ہم سندھ میں لیتے تھے کہ ہمارے 50% کا بچے یا 60% کا بچہ یا بچہ فیل ہو جاتا ہے اس کا بھی جو جواب رسپونڈ ہوتا جواب لکھے ہوتے تھے وہ اسی وقت انسر کافی اس کو دی جاتی تا کہ وہ ویریفائی کرے کہ جو میں ناکس لی ہیں وہ صحیح لی یا غلط لی ہیں لیکن انفورشنیٹ ہے کہ ایمڈی گیٹ میں ایسا کوئی نظام نہیں تھا لسٹ تین چار پانچ دن پورا مہینہ اب الحمدللہ ہم نے دوبارہ اسیمبلی میں بل پیش کیا اس میں یہ چیزیں جو ریکٹی فائر ہوگی میڈم ایک اور ایمپورٹن بات ہے دو باتیں ہیں جو ایک منٹ مجھا آپ پر دیں گی وہ یہ کہ آپ نے کل بھی دیکھا بہت دفعہ میں اسیمبلی کے فلور پر بھی یہ بات اس سے پہلے بھی کہ چکا ہوں اور دوبارہ سے یہ ٹریٹ کرتا ہوں کہ کل بھی ٹریٹر پہ ایک بڑا ٹرین جالا جی سیو کار ہوں جار پتھر کٹ رہی ہے سرکار نے یہ پالیسی بنا دی میں ہمارے انویوبل منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے ہماری سینجر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے سائین آسر شاہ صاحب ہیں ان سے بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ نے کسی کو پتھر کٹنے کی جازت کارون جر پر نہیں دی ہے کوئی ماننگ نہیں ہو رہی پولیسی میں ایسا کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ جی ہم کارون جر کو کٹ رہے ہیں اس پہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کمیٹی کا فیصلہ کبنیٹ میں جانا ہے کبنیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو ہے وہ کارون جر کے اوپر مائننگ کا پارٹ ہے جو وائیڈ لائف کا پارٹ ہے جو فورسٹ کا پارٹ ہے ان تمام کے اوپر ایک الگ الگ سے ایڈنٹی فائیڈ ہیں وہ ڈیفائن ہیں اور پلس جو پہاڑ سرفیس کے اوپر ہے اس کی مائننگ کی اجازت میں اس فلور پہ میں اگر وہاں سے دوبارہ بھی اس کے اوپر ہمیں شدید اترازات ہیں لوگوں کے شدید اترازات ہیں لوگ اس پہ شدید ریزینمنٹ ابھی بھی شو کر رہے ہیں اور آگے بھی کیونکہ یہ ان کی ایک ثقافتی ورثہ ہے اور چاچروں کے نجی اسپتال میں سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا اور میں اس پہ ہمارے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی درف سے ہم نے دی جی صاحب کو بھیجا تھا اس کی پوری انکوائری کی ہے جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہے انہیں سندھ ہیلتھ کئر کمیشن کو لکھا ہے اس کے خلاف بھرپور ایکشن لے اس ڈاکٹر کے خلاف فائی آر کریں اور اس کے لائسنس کینسل کریں اور اس ہسپیٹل کے اوپر بھی جو بھی ہیلتھ کئر کمیشن جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ اس کے اوپر دینا چاہیے میں اپنی تمام لیڈرشپ ہمارے چیف میسٹر صاحب جو ہمارے کلیگ میسٹر صاحب آنے ہمارے جتنے اسیمبلی میمبرز ہیں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں بھی سپورٹیو نہ صرف جو ہے کمیٹی جب ہم دسکشن سٹینڈنگ کمیٹی میں وہاں پر بھی ہماری پبل اکانٹس کمیٹی میں بھی جہاں جہاں ہماری مشکلات آئی ہیں اپنے لوگوں کی مشکلات آئی ہیں ان کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے تو ایلوی اس بین بری پوزیٹیو آئی آپ کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں میڈم یہ گیو می انیف ٹائم تینک یو بیرین تاکستان زلہ بہت رابیان خاتون صاحب آئی آوز بللہ من الشیعت و رجیم بسم اللہ رحمن رحیم ان اللہ علا کل شئی شکریہ میڈم سپیکر صاحب ایک خوبصورت کتابوں کا گلدستہ جو دو ہزار بائیس اور پیس کا بجٹ ہے بظاہر تو حقیقت یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کو پڑھنے سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہاں اس میں کام بھی بہت اچھا کیا گیا ہے لیکن بجٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے رحمت للعالمین ہے ان کی شان اغدس میں ہندوستان کی ایک بدنصیب عورت جس نے گستاخی کی ہے اس کی سزا تو اللہ نے اس کو ضرور دینی ہے لیکن میں اس ایوان کے ذریعے اس کی میں شدید مضمت کرتی ہوں اور یہ بھی ضرور کہوں گے کہ صرف یہ معاملات قرار دادوں اور مضمتی بیانات سے حل نہیں ہوں گے بلکہ ہندوستان سمیت جہاں بھی ایسی گستاخی کی کوشش ہے اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے ہندوستان میں جاری مسلمانوں پر بدترین مظالم جس کا سلسلہ تشمیر سے آسام تک پھیلا ہوا ہے اس کے لیے حکومت پاکستان کو تمام بین اقمامی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں پر جاری مظالم اور ان کی بز زبانی اور ان کی حرزہ سرائی جو ان کی عادت بنتی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے میڈم یہ میں اب اپنی بجٹ تقریب کا اسٹارٹ لے رہی ہوں اس شیر کے ساتھ اندازیں بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میڈم سپیکر جو بجٹ میں نے دیکھا اس میں سن حکومت میں بہت سے اچھے کام کیے اس میں سب سے اہم کام جو یہ ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا کیونکہ غریب عوام تو ویسے ہی مہنگائی کے بوش تلے دبیری ہے اور پہلے ہی سے کافی ہیں اس پر یہ ایک مستحسن قدم اٹھایا کہ نیا ٹیکس نہیں لگایا ہمیں یہ کہوں گے پرانے ہی کافی ہیں کراچی جیسے میگا سٹی میں ایک اور خوش آئند بات کہی گئی کہ نئی دو سو پچاس بسیں لائی جا رہی ہیں کراچی کے شہریوں کا یہ حال ہے کہ کہنے کو دنیا کے بڑے ترین شہروں میں اس کا شمار ہے اور اس کے عوام سفر کرنے کے لیے ابھی تک بچارے چنچی رکشوں کا سفر کیا کرتے تھے لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ دو سو پچاس بسیں آ رہی ہیں لیکن کیا یہ واقعتاً چلیں گی یا صرف رنگین صفات میں رہیں گی اور اعلانات کی حد تک امید یہی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے جس طرح بجٹ میں کہا گیا یقیناً یہ دوست بجٹ ہوگا میڈم اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک اور بڑا اچھا اس میں بڑی اچھی بات لکھی تھی حکومت سندھ نے فنکاروں کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہے یہ بہت مستحسن قدم ہے ایسا ہونا چاہیئے تھا اور بہت اچھا کام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی پہلے سے ہو چکا ہے اس بات پر تو کہ پنخواہ تو پچیس ہزار روپے تک بڑھائی گئی لیکن کیا کبھی فیکٹریز ملو میں ہی جا کر اس پر پتا کیا گیا کہ واقعتاً پچیس ہزار تنخواہ ان لوگوں کو مل رہی ہے یا ابھی تک وہی سترہ اٹھارہ ہزار روپے ہے یہ چیز معلومات کے لیے آپ کو باقیدہ طور پر ایک ایسی کمیٹیاں بنانی پڑیں گی وہ کمیٹیاں جو وہاں جا کر یہ دیکھیں کہ ان پر عمل درامت ہے جب عمل درامت نہیں ہوگا تو کتنے بھی کاغذات میں لکھ دیا جائے کچھ نہیں ہوتا میڈم اس کے ساتھ جو کرانچی شہر کا ایک دوسرا مسئلہ ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے جس طرح پانی کا مسئلہ ہے اس طرح کرانچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے کی وجہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے اب تو یہ حال ہو گیا کہ گلی گلی جو ہے وہ لوٹ مار کرنا دن دہارے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی قانون ہے جو یہ جرائم کر رہے ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کے اندر سے خوف ہی ختم ہو چکا ہے اب پولیس کا ڈر کیوں نہیں ہے عوام تو ڈرتی ہے پولیس اسٹیشن جانے سے اس کی تو بجوہات ہے کہ ہم وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ بار بار گلائے جاتے رہیں گے اور پستے رہیں گے لیکن وہ لوگ جو یہ سٹریٹ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ہے اس کا ڈر اس کے لیے پہلے بھی میں نے کئی بار مقامی نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کا حل نہیں ہوگا کیونکہ جو ابھی تک جہاں بھی شناک ہوئی میڈم میڈم ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب کچھ لوگ پکڑے آتے ہیں کہ انہوں نے سٹریٹ کرائیم کے اول تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مار دی جاتے تو کرنے کے لئے مقامی پولیس اور یوسی وائز تھانوں کو بڑھانا ہوگا جس طرح آبادی کا اضافہ ہو گیا ہے اس طرح تھانے اور عملہ موجود نہیں ہے میڈم اب اس کے بات جو میں جس بارے میں بات کروں گی وہ ہے پانی پانی کے لئے ہم یہ کہتے ہیں حقیقتہ طرح کہ پانی پورے سم میں مسئلہ ہے لیکن کراچی شہر میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے کراچی کا یہ مسئلہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے میڈم آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے لیکن پانی لائنوں میں نہیں آتا پانی لائنوں میں نہیں مل رہا ہے پانی ٹینکر مافیا کے ذریعے مل رہا ہے پانی جو ہے ایک اور مافیا ہے جو پومپنگ اسٹیشن لگاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہاں پر مشین لگائی جاتی ہیں اور علاقے میں لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مند وائس پہ آپ ہم سے لو وارٹ بورڈ کو پیسے نہیں جا رہے ہیں وہ پیسے اس مافیا کی جیب میں جا رہے ہیں یہ سسٹم سے آپ کو پانی مل جائے گا بہت سہولت کے ساتھ تو میڈم کراچی کے اندر پانی کی نہ صرف منصفانہ تقسیم کی ضرورت ہے بلکہ خانہ عمل تقسیم کا نہیں ہوگا رہا کی فور منصوبہ تو میڈم ساتھ عرب سے شروع ہونے منصوبہ جو اب کہاں پہنچ گیا تکمیل تو ابھی تک نہیں ہوئی مسلسل لاغت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ہر سال یہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا سال جو ہوگا اس میں تکمیل ہے تو اس وعدے پہ ہم آج بھی ادوار کرتے ہیں کہ آپ یہ کیپور کا منصوبہ شروع ہو جائے گا اور اس کا فائدہ کراچی والوں کو ملے گا اب میڈم ہم آئیں تعلیم کی طرف حقیقت یہ ہے کہ تعلیم میں بجٹ میں اچھا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے بجٹ میں فن بھی اچھا رکھا جا رہا ہے اور اسکولوں میں بھی تھوڑا نظام میں بہتری آئی ہے کراچی کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ شہری اور دہی علاقوں کے لیے وہ اسکول جہاں پر گوسٹ ملازمین گوسٹ ٹیچرز ہیں ابھی کیا ان سے اسکولوں سے جان چھڑائی گئی اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ اسکول جہاں پر فنیچر کی کمی ہے ان کو مکمل کیا گیا وہ اسکول جہاں پر بجلی نہیں ہوتی اور بچے محول کیونکہ محولیاتی تبدیلی ہے بہت شدید گرم موسم ہوتا ہے بچے جو ہیں وہاں پر گرمی میں بیٹ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں کیا ان اسکول کے اندر میں تو یہ کہوں گی کہ کراچی کے تمام اسکول کو جس طرح آپ مختلف اداروں کو اور ہسپیٹل کو سولر سسٹم پر لارہے ہیں اسی طرح تمام اسکول کے اندر سولر سسٹم لے کر آئے تاکہ وہاں بچے جو ہیں آرام کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے انہیں فانیچر کی سہولت کمپلیٹ حاصل ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ اس تمام چیزوں کو بنا تو رہے ہیں آپ فنڈ بھی لگا رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے کوئی چیک بیلنس کی کمیٹیا نہیں بنائیں اگر آپ یہ کمیٹیا بنائیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا تب ہی ملک ترقی کرے گا تعلیم کا میار بلند ہوگا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا میڈم اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی عجیب سی ہے کہ ہمارے شہر کراچی پر خاص توجہ ہے اور میں نے بجٹ میں پڑھا انفرائی سٹیکچر کے حوالے سے سہت کے حوالے سے سالڈ ویٹس منیجمنٹ کے حوالے سے سفائی سترائی کا جو سلسلہ ہے بوٹر آپ ان سب کے لیے خاص طور بھی یہ کہا گیا کہ کراچی میں سپیشل توجہ دی جا رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھ کہ جو سفائی سترائی کا کام سامنے سامنے سب کچھ سات سترائے اور پیچھے کے ایریال میں جائیں تو کچھوں کے دھیر ہیں کیوں اس کا ذمہ دار کون ہے میڈم زبانی کہنا بجٹ میں لکھنا اور ان کو عملن دیکھنا بڑا فرق ہے اس جانب شہر کراچی میں سڑکوں کا جال بنائے جائے گا سڑکیں بنائی جائیں گی بہتی خوش آئین بات ہے لیکن یہاں پر یہ حال ہے جو روڈ بن گیا جہاں کھڑائی ہو گئی جو کام رک گیا وہ رک گیا اس کو آگے نہیں کیا گیا بہت سارے روڈ اس کی مثال ہیں کسی ایک کا نہیں ہے ٹوٹے پھوٹے روڈ ان کو بنانے کی ضرورت ہے میڈم چند منٹ چند منٹ جس طرح آپ نے سکو دی مجھے بھی دی جی کراچی شہر میں جس طرح آبادی بڑھی ہے کراچی شہر آپ کو بھی پتائے کہ سارے تین کروڑ سے زیادہ کی آبادی اس میں فلائی آورز کی ضرورت ہے یہ فلائی آورز آورز جو آپ کراچی کورنگی میں خاص طور پر کورنگی ندی والا ایریا یہ میں پہلے اپنے کال اٹنشن میں نے دی تھی اور اس میں بھی یہ کہا تھا کہ کورنگی ندی میں جب آرش کا سیزن ہوتا ہے بہت انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے مال کے ساتھ تو میڈن یہاں پر بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ جان صادق علی بیج شاہ فیصل کا پل بلوچ کالونی کا ہے بننے کے بعد جب تک چیزوں کو دیکھا نہیں جائے گا اس کو چیک نہیں کی جاتا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میڈن اس کے ساتھ میں ایک چیز اور صحیح کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ اسپطالوں میں صفائی سترائی کی اشہ ضرورت ہے اس کے میں کسی کے لیے جنہ ہسپٹل گئی تھی اور وہاں اس دپارٹمنٹ کا مجھے بھی نام یاد نہیں لیکن آئندہ اپنی کال اٹینشن میں ضرور ڈالوں جب میں اس دپارٹمنٹ میں اس بچے کو دیکھنے گئی تو وہ انتہائی گندہ تھا تو صفائی سترائی کی گورنمنٹ کے اسپطالوں میں لاز گورنمنٹ یہ تو سب کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم تو آپ سے بات کر رہیں کہ اسپطالوں میں صفائی سترائی کی اشہ ضرورت ہے غیم عوام جب گورنمنٹ ہسپیٹل میں جاتی ہے تو اس کو سب نسخہ نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کو مکمل عدویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو اسپطال کے باہر دکان سے دوائی خریدنے کیلئے کہا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ اسپطال کیوں ہے یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال یا نشان ہے اس کے بارے میں ضرور پتا کریں کہ ایسا کیوں ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسپطال میڈم بس ایک ذرا سا رہ گیا اسپطال سٹاف میں جس میں نشل تپکے سے لے اپر لیول تک سب کو اختیار کی تربیت کی ضرورت ہے میڈم وہ انسان آتے جانور نہیں ہوتے اور میڈم اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ پاکستان کی موجودہ صورتحال بہت ایک عجیب صورتحال سے میں ایسا الفاظ نہیں استعمال کنا چاہتی کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وہ وقت آئے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ سن تو دی جا رہی ہے لیکن اصل چیز یہ کہ گنگ دوم اور دیگر غزائی اجناس کی جو زخیرہ اندوزی کرنے والے کیا ان کے لئے ست قوانین بھی بنای جائیں گے سب سے اہم بات میڈم یہ ہے کہ جس کے لئے جس کے لئے ابھی سے سوچا جائے ہمیں نہیں پتہ کہ آنے والا وقت اور حالات کس نوعیت کا ہے پیٹو کی جس طرح قیمت ہے اور ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے یہ کس جانب یہ سفر جاری ہے میرا ہمارا ملک پاکستان اس پر ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس کے لئے میں ایک دعا پر اختتان کرتی ہوں ایک فصل گل جسے انڈیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہو گئے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا عوج کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ووال نہ ہو پاکستان زندہ بات تینک ی امتیاز احمد شیخ صاحب شکریہ میڈم ڈیوی سپیر صاحبہ بسم اللہ رہمان رہیم آج اس بجٹ سپیچ پہ میں تھوڑا جلدی میں نے ریکویس کی تھی آپ کو کرنے کے لیے ہمارا پارٹی کا ایوینٹ بھی ہے اور ہمارے الیکشنز وغیر بھی ہیں تو اس بجٹ میں سب سے پہلے میں ایف ای ٹی ای ایکشن پلان کو تکمیل پر چیئرمن اور وزیر سارجہ پاکستان بلاول پٹو زرداری صاحب سیول اور عسکری قیادت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے جن کی میند سے ہم اس سے سٹیج پہ پہنچیں کہ ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی اور اندھیرہ جو ہے چھٹنے لگا اور ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں پاکستان کی معیشت کے اور گری لسٹ سے نکل کے ہم انشاءاللہ وائٹ لسٹ پہ پاکستان آ جائے گا اور ایک بہتر پوزیشن پاکستان کی ہوگی اس کے بعد میں بجٹ دوزار بائیس دوزار تئیس جو کہ ایک عوام دوست اور ٹیکس فری بجٹ ہے اور اس کو پیش کرنے پر میں وزیراعال حسن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل حالات میں اس معاشی جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس میں اس طرح کا بجٹ پیش کیا جو کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل معاشی حالات میں ایک بہترین بجٹ ایک بہترین بجٹ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کی تنخائیں پندرہ پرسنٹ پڑا دی گئیں پینشن پانچ فیصد اس کا اضافہ ہوا ہمارے دوست نے بات کی تھی کہ یہ بیسک پی پہ تنخائیں بڑھ دی ہیں لیکن میں ان کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں اب تک جتنی بھی تنخائیں بڑی ہیں وہ بیسک پی پہ ہی وہ ہوتی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ابھی بھی اس دفعہ بھی وہی ہوا ہے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ایک تریڈیشن بھی ہے اور ایک سسرے کا سمجھتا ہوں کہ واقعی مہنگائی بہت ہے لیکن یہ مشکل حالات مشکل وقت تھوڑے دنوں کا ہے انشاءاللہ یہ گدر جائے گا اور یہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری انشاءاللہ آئے گی اور یہ بہت ہی مشکل میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں یہ کوئی فیصلے خوشی سے اس کولیشن گورنمنٹ نے نہیں کیے مشکل میں یہ فیصلے ہوئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو معاشی پالسیہ ہیں اس سے بہت جلد بہتری آئے گی اور اچھی خبریں آئیں گی اس میں تاجد برادری تو بھی ریلیف دیا گیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا جس کی ہماری بہن نے بھی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے ان حالات میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگا کے ایک ریلیف ہی ہے جو کہ مطلب اکثر اوزروائیز بوجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے تو اس میں ٹیکسیں ضرور لگتے ہیں لیکن یہ اس سال ٹیکس نہ لگا کر اور اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہتر چیز ہوگی اور بوجھ جو ہے مہنگائی کا کسی حد تک اس میں ریلیف آئے گا اور اس کے علاوہ تعلیم اس پر بھی تقریباً تین سو چھبیس چھبیس سرب روپے رکھے گئے ہیں ہیلتھ میں بھی دو سو انہیں سرب روپے رکھے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی محکمہ ہیں جس میں ایک اچھا پجٹ رکھا گیا ہے اور یہ الیکشن کا اگلا سال ہوگا لیکن ہماری کار کردگی اور جو ہماری پارٹی کی کار کردگی ہے حکومت کی کار کردگی ہے وہ سندھ کے عوام اپریشیئٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آنے والے لوکل گورنمنٹ کی الیکشن بھی اس بات کو ثابت کریں گے کہ سندھ کے عوام کے ووٹ کا مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے میں وزیر اعلیٰ سندھ صحیح مراد علی شاہ صاحب کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی سروس شروع کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں اور یہ پنجاب میں تو ہے یہاں فرس ٹائم ہوا ہے کراچی میں ہوئی ہے شروع اور ہمیں امید ہے مجید اللہ صاحب سے ہم اور قابینا میں بھی بات کریں گے درخواست کرتے ہیں اس ہاؤس پہ بھی کہ اس کو اس کا دائرہ کار پہلے ڈیویزنل ہیڈکوارٹرز کے تمام شہروں میں لائے جائے اس کے بعد پھر ظلوں میں اس کو آگے لے جائے جائے کیونکہ اس میں بھی ایک عوام کی ریلیف کا انصر موجود ہے چاہے وہ پولیس امجنسی ہو چاہے فائر کی امجنسی ہو تو اس میں مطلب ہے اور ہیلتھ کی امجنسی ہو تو اس حسنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے اچھا قدم ہے یہ اور میں اپنی ہیلتھ مجید صاحبہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ترسیری ہیلتھ کیئر کے ادارے قائم کی ادار اور اتنی ریسرچ کے حوالے سے ہو چاہے یا تو ہیلتھ کی سہولیات پیدا کرنے کے حوالے سے ہو وہ بھی ایک مثالی ہے اور اس میں اپنا میڈم کیا پرسن صاحبہ یہ فری ہے فری آف کاسٹ ہیلتھ سروسز جتنی سندھ میں ہے کسی اور صوبے میں نہیں ہے یہ پاکستان بلکہ بہت سے ملکوں سے بیار کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں بہتر ہے چاہے وہ ہارٹ کا علاج ہو دل کا علاج ہو چاہے کینسر کا علاج ہو چاہے ریڈیشن ہو کینسر کی چاہے ایس آئیوٹی ہو مفتلاج مفتلاج کہیں بھی نہیں ہے یہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی سہولت ہے اور اس میں لازمی ہے وہ بہت بڑا بجت رکھا جاتا ہے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ارادہ ہے کہ اس کو اور مزید بڑھائیں گے اور مزید اس میں سہولیات پیدا کریں گے تاکہ لوگوں کو تمام جتنے بھی ہیں ادارے ہیں ہیلتھ کے ٹیرشری کیئر کے ان میں لوگوں کو فری سروس مل رہی ہے اور بھی جو نئے ادارے بنیں اس میں بھی فری سروس ملیں اتنا میں ضرور کہوں گا جو ہمارے ڈسٹرکٹ اور ڈیوین کے ہمارے ادارے ہیں اسپیتالیں ہیں ان کو ان میں پاور کا ڈی سنٹرلائز ہونا چاہیے تاکہ لوکل لیول پر ان کو کنٹرول ہو اور اس میں بہتری آ سکے اس میں بہتری کی کوششیں ہو رہی ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ شکارپور جیسے شہر میں جہاں ہم نے ایس آئیوٹی کا بنیاد رکھا ہے ایک آل مہینے میں شروع ہو جائے گا این آئی سی وی ڈی کا آپ نے بنیاد رکھا ہے بلکہ وہ کام کر رہا ہے ٹیلیس میہ کا وارٹ ہم لوگوں نے بنوایا ہے اور برن سنٹر وہاں تھوڑے سے میں کام کرنا شروع کر دے گا یہ ہیلت کی ہیلت دپارٹمنٹ کی اور سندھ حکومت کی کار کردگی ہے ایک چھوٹے سے زلے میں اور ایک بلکل جو بیچ میں ہے سندھ کے اس میں مطلب اس طرح کی سہولیات ہم دے رہے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کردٹ جاتا ہے جس میں مطلب یہ چیزیں ممکن ہو سکی میرے لیے یہ کرنا اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں وزید اعلیٰ سندھ کا پارٹی کی قیادت کا ہیلتھ میسٹر صاحبہ کا جنہوں نے ہر وقت مجھ سے تاؤن کیا اور یہ ادارے میں شکارپور میں لے کر آیا اور وہاں کام کر رہے ہیں اور کچھ تھوڑی دنوں میں کام کریں گے اس کے علاوہ جو شکارپور میں ڈبلپمنٹ ہوئی ہے میں اپنے تمام دوستوں کو بیٹھے ہیں ادار دونوں سائٹ سے میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں شکارپور کو دیکھیں ہم نے وہاں اللہ کی مہربانی سے اور پارٹی کی مدد سے پارٹی کی مہربانیوں سے وہاں ہم نے ایک بہترین کام کیے چاہے روڈ ہو راستے ہو چاہے ڈرینیج ہو چاہے سندھ اپنا شیخ حیاغ یونیسٹی ہو چاہے شاہی باغ ہو چاہے اسٹیڈیم ہو چاہے وہاں یوت سینٹر ہو چاہے وہاں ملٹی پرپس اسپورٹس ایکٹیوٹی ہو آپ آئیں آپ دیکھیں میں دعوت دیتا ہوں اور ایک سندھ کا ایک مثالی شہر بننے جا رہا ہے انشاءاللہ اور کئی چیزیں ہم اس سال ایڈ کریں گے جس میں ایک ٹی سی ایف سکول ہے جو منانے جا رہے ہیں ایک نجی دارے سے مدد سے اور اس میں مطلب ایک فری تعلیم ہوگی اور جو کہ ایک بہترین سکولوں کا انشٹیوٹ یا جال بچا ہوا ہے سندھ میں اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں اور اس کے علاوہ اور بہت چیزیں ہیں اور لیڈیز کے لیے عورتوں کے لیے خاص طور پر وہاں ایک جمخانہ بنوا رہے ہیں لیڈیز جمخانہ لیڈیز پارک بنا رہے ہیں اور تاکہ یہ ہماری پارٹی کی گائیڈ لائن ہے کہ عورتوں کے لیے ان چیزوں کا ہم انقاط کریں اور جلدی ہی اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگ دے رہے ہیں ہمیں مدد بھی دے رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کی اس میں بھرپور مدد شامل ہے وزید اعلیٰ کی اور باقی داروں کی تو میں اس کے بعد میں مسئلہ ہے کافی عرصے سے چل رہا رہا ہے یہ تقریباً کوئی تین چار سال سے لوڈ شیڈنگ کا شدید یہاں پرابلم رہا ہے لوگوں کو پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے بجلی نہیں ہیں خاص طور پر دیہاتوں میں اور تو کراچی میں بھی تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے باقی بڑے شہروں میں بھی ہے اب وہ بجٹ سپیچ ہے میں یہ کہوں گا کہ اور انرجی کے تمام ان ایکشنز کو جو کہ ہونے چاہیے تھے جو لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے تیل نہیں مانگایا گیا اس کی کوئی مطلب پالیسی نہیں بنائی گئی اس پر کوئی انہوں نے پلان نہیں بنایا آر ایل این جی کا سسلہ وہ بند کر دیا گیا کہا گیا کہ جی اور کیپیسٹی ہے بند کر دیں تمام پاور پلانٹ جو نئے بننے والے ہیں اب دیکھیں آپ کدھر گئی وہ بجلی کہاں گئے وہ کارخان ہیں جو بجلی کے کہہ رہے تھے کہ اوور زیادہ بنائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے پاکستان کو بجلی کی اور جس طریقے سے پاکستان ترقی کی رہو پر انشاءاللہ چلے گا تو یہاں بہت زیادہ بجلی کی ضرورت پڑے گی اور اس میں ہم نے بار بار پہلے بھی کہا کہ تھر یہ ہماری شہید بنظیر ہماری جو لیڈر تھی کئی سال پہلے نائنٹیز میں جب وہ تھر گئیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تھر بدلے گا پاکستان تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے تھر بدل رہا ہے پاکستان اب مرکزی حکومت بھی کہہ رہی ہے دنیا کے دارے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تھر کے کوئلے کو نکالیں ہمیں تھر کا کوئلہ دیں سمنٹ پلانٹ والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں پاور پلانٹ والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں فرٹلائزرز والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ ہمیں کہہ دیئے کہ ہم اس کو تھر کے کوئلے کو بڑھانے کیلئے کیا کریں ان پر ہماری بات چیت جاری ہے وزید علیہ السین کی بات چیت جاری ہے میں جا کے میٹنگز وہاں کر کے آیا ہوں اور میں یہ بھی بتا دوں اندر یہ کوئلے پہ انٹرنیشنل کرٹیسزم ہوتی ہے لیکن پاکستان کا برازیل آج اخبار کی خبر ہے کہ جرمنی اور انگلنڈ جیسے ملکوں نے بھی دوبارہ کوئلے کی طرف جانا شروع کر دیا ہے آج کی ہیڈ لائن خبر ہے مختلف اخباروں میں جس پہ کیونکہ اندر جی کا کرائیسز ہے تو وہ بھی ریورٹ بیک ہو رہے ہیں کوئلے پر ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں کوئلے کی طرف جانا چاہیے تھرکول موجود ہے انڈیجینیس لوکل سورس آف چیپ سورس آف انڈرجی موجود ہے تو ہم بجائے تیل مہنگا مانگانے کے بجائے آر ارنجی مانگانے کے ہم اپنا کوئلہ استعمال کریں اور یہ کوئلہ کئی سو سال تک چل سکتا ہے اتنا کوئلہ تھر کے جمین میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کام بھی ہوگا آپ بات کرنا ہے تو میں سندھ کے لوگوں کو سندھ کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس پر بہت جلدی بڑے پیمانے پر کام ہوگا اس اہمیت کو جس کو نظر انداز کیا گیا کئی سال تک وہ واپس سوچ میں آ گئی ہے جو ہمارے پلانرز ہیں فیٹل گورنمنٹ ہے اور ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے لیے کام کیا جائے گا اور وہاں سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں ریلوے ٹریک بنا رہے ہیں ہم جو کول فیلڈ سے لے کے چھوڑ رہا ریلویسٹر تک جائے گا اپنے وہاں چھوڑ سے پھر نیشنل لائن کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا تاکہ انوائرمنٹل ایشوز کم سے کم ہوں اور انوائرمنٹل ایشوز کے لیے درختوں کا لگانا اور جو ہمارے سولر اور وینڈ انرجی پر بھی بہت تیزی سے سندھ دورمنٹ نے کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو مٹیگیٹ کرے گا جو کہ کول کے افیکٹس ہیں اور آج کل ٹیکنالوجی بھی اس طرح کی آگئی ہے کہ وہ مطلب کاربن کا جو نومل پلانٹ سے جو اس کا اخراج ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا تو انشاءاللہ اس پر تیزی سے کام ہوگا اور دوسرا جو ایک مطالبہ تھا ہم نے بار بار اٹھایا تھا فیڈل گورنمنٹ سے میری پچھلی میٹنگ میں سی ایم صاحب کی ہدایت پر میں اسلامباد گیا وہ آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کے تحت جو گیس سندھ سے نکلتی ہے اس کا پہلا حق سندھ کا ہے یہ ہم بار بار کہتے رہے لیکن پچھلی گورن نے مانی بات نہیں مانی اب ہم یہ مطالبہ وہاں ابھی بھی رکھ کے آئے ہیں کہ ون ففٹی ایٹ کا کے تحت ہمارا حق بنتا ہے کہ سندھ کے تمام جو ضرورات ہیں وہ اپنی ہم گیس سے پورا کر سکتے ہیں آج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زخائر کم ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ مطلب ہم وہ چیز جہاں سندھ میں اپنی انڈسٹری اپنے پیٹرول پامپس اپنے باقی جو ہمارے ضروریات ہیں کہ دومنسٹک استعمال میں کر سکتے ہیں ہمیں دی جائے جس پر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انقریب بات کریں گے اور یہ سی سی آئے میں جب میٹنگ ہوگی تو وزیدعالہ بھی اس مسئلے کو اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے مطالبوں سے رسپردار نہیں ہوئے ہم یہ ون ففٹی ایٹ کے تحت ہمارا حق اپنا مانگ رہے ہیں اور لیں گے انشاءاللہ اور جو سندھ کی یا چھوٹے صوبوں کی نمائندگی ہے مختلف فیڈل گورنمنٹ کے اداروں میں اوگرا انٹی ڈی سی اور اس طرح سوئی سیدرن کراچی الیکٹرک اس پر بھی ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے دوبارہ اپنی ڈیمانڈ رکھ کر آئیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جلدی انہوں نے وعدہ کیا ہے اور کا خط بھی لکھا ہے مجھے فیڈل میسٹر نے وہ بھی بات کریں گے اور میں بھی تھوہ سا ذکر کر دوں یہ اس کا سندھ انرجی دپارٹمنٹ کا اس پر ہم نے ایس ٹی ڈی سی بنائی ایس ٹی ڈی سی جو ہماری سندھ ٹرانسمیشن انڈ ڈیسپیچ کمپنی اس کو لائسنس دلوایا انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے اور پرائیویٹ بزنس کے طور پر بی ٹو بی کے کئی تین یا چار پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک انگرو کے ساتھ ہے امریلی سٹیل کے ساتھ ہے اور ایک دو اور ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری باتی چل رہی ہے یہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں تھرکول میں چھے سو ساٹھ کا تو اللیڈی ہو چکا ہے افتتہ چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کا ایک اور تیرہ سو بیس کا انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آنے والے سال کے پہلے چھے چھے مہینوں میں آٹھ مہینوں میں ان کو نیشنل گریٹ میں بجلی ہم اس میں شامل کریں گے اسٹیڈیز ہم کروا رہے ہیں کوئل ٹو لیکوڈز کوئل ٹو فرٹلائزز اور کوئل ٹو گیسز کا تو وہ اس کے لیے بھی ایک ریسرچ پروگرام جاری ہے اور ان قریب ہم اس طورت میں پہنچیں گے جب کوئلہ ٹیس ڈالر سے کم ہوگا تو یہ چیزیں فیزبل ہیں لیکن ہم ایڈوانس کے طور پر ہم نے اپنے سٹیڈیز اس میں شروع کروا ہی ہیں وزیدہ اللہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اس پر کام ہو رہا ہے ساؤتھ افریقہ کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد سولر پاکس ہم لوگ بنا رہے ہیں جہاں اپنا مانجند میں پچاس میگا وارٹ کا سولر پاک ہے اور سارے تین سو میگا وارٹ کی سولر پاک کراپچی کے آس پاس ہیں تقریباً ڈائی سو کے قریب بی اچیوز ہم نے سولرائز کی ہیں پہتیس بڑی سپتالے سندھ کی ہم نے سولرائز کی ہیں چالیس کے قریب بیلڈنگ ہیں جو جن کے چھتے موجود ہیں وہاں ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں اس سال میں اور ہم نے دوسرا ایک بہت بڑا کام جو کول کے اس میں کیا ہے کہ لیور جو ہماری کام کرتی ہے وہاں لاکڑا وغیرہ میں اس میں ہم نے ایک کمپنی بنائی تھی سندھ لاکڑا کول مائننگ کمپنی اس کے تحت جو زمین ان کے پاس ہے وہاں لیور کام کرتی ہے ان کی ہم نے لائف انچورنس کروائی ہے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کول کے مزدوروں کی جہاں لائف انچورنس کرائی گئی ہو ان کو لیور سے تو الگ سے پیسے ملتے ہیں ورکرز ویل فیر بورڈ سے ملتے ہیں لیکن یہ الگ ہے جو کہ دس لاکھ روپے اور ان کو موظور کی صورت میں اور ان کے کوئی انجیرڈ ہونے کی صورت میں پیسے ان کو ملیں گے میں سمجھنا ہوں کہ تھر کی پائپ لائن ہے پانی پوچانی کی پائپ لائن وہ بھی ہم نے انٹرٹیک جی ٹو جی ایگریمنٹ کے تحت کوئیت انویسمنٹ اتھارٹی کا ادارہ ہے اس کے ساتھ اس بھی کام شروع ہو گیا ہے جس پر وزیرا جا کے ستاہ کر کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انرجی دپارٹمنٹ میں ایک اور نیپرا کی طرح پر ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں اس پر ہم کام جا رہے ہیں سیپرا کے طور پر ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنا بجلی کا تیرس بھی خود یہاں سندھ کے جو کہ انٹی ڈی سی کی اور فیڈل گورنمنٹ کی لائنز استعمال نہیں کرتے انٹی ڈی سی کی تو ہم اپنا وہ بھی ادھر تیون کر سکیں اور ہم اپنا پرائیوٹ بزنس جنریٹ کر سکیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہماری دپارٹمنٹ نے کی ہیں کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سندھ وہ صوبہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس انرجی سولوشن ہے پاکستان کے انرجی کے مسائل کا سلوشن سندھ کے پاس ہے چاہے وہ کول ہو چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ ونڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے یہاں کام ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی رہنوائی میں ہماری قیادت کی رہنوائی میں سندھ انقریب خاص طور پر پارٹ پلے کر کے انرجی کرائیسز میں بہت بڑا قدم اٹھائے گا بہت بڑا کردار ادا کرے گا اور یہاں سندھ میں اور پاکستان میں یہ مسائل ہلوں گے بہت شکریہ 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 چیئرمن صاحبہ ہم نے تو آپ کی تقریریں بڑے تعمل کے ساتھ سنی کاسم سنو صاحب نے بھی سپیچ کی امتیاز شیخ صاحب نے بھی سپیچ کی اب آپ دیکھ لیں کہ ہاؤس کا ماحول کون خراب کر رہے ہیں حضرت بڑیو سے دانے حضرت بڑیو چیئرمن صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کا دیان دلوانا چاہوں گا اس اہوان کے ایک منتخب رکن شبیر قریشی صاحب کو جن کو کل صبح جب وہ عجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا سرطان تو بڑیو ادناصر کچھ یا لینڈ چاہے تو سب میمبر صاحبان تیاری کر کے آتے ہیں اپنے اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں تو اگر سب موزز ہمارے کسی کو ڈسٹرپ نہ کریں میں دونوں سائٹوں سے تینوں چاروں سائٹوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ تقریر وغیرہ سن لیں ہر کسی کے اپنا موقف سن لیں اس کا جواب ہے تو کہ تقریر میں دے دیں ایک دوسرے کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے کسی بھی سپیچ میں تو یہ مہربانی ہوگی سن لیں سن جی سینئر میمبر ڈالایو پہ ماں سر بھم انٹرزر سینئر میمبر ڈالایو پہ ان میں ان میں وئی میمبر سے مل ای فیمل بھی نہیں جواب پہ دیں دوں تو وہ مناسب نائق اگر ایتا میمبر ڈالایو پہ تاہاں اگر ایتا جواب دوں تاہاں ریکشن دوں ہر ایکشن دوں ریکشن دوں دوں تاہاں ریکشن دوں تاہاں ریکشن دوں تاہاں اگر سموٹ نہیں پہنچو موقف دیں دوں تو وہ دیکھو بتا دروائیز اتاہاں جواب ہوتاں کی ملند ہو سو اگر تاہاں شروع کرو ہوتاں رپلائی کو نہیں دوں اگر تاہاں دیں دوں تو پوتاں رپلائی دوں تینک یو جی چیرمن شاہب میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے انہوں نے کاسم سنرو صاحب کی بھی اور امتیاز شیخ صاحب کی بھی بلکل تعمل کے ساتھ سپیچ سنی اور جب میں سپیچ کے لئے کھڑا ہوا تو وہاں سے ہوتنگ شروع ہوئی جس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کون جو ہے اس کا ہاؤس کا معاول خراب کر رہا ہے خیر میں سب سے پہلے تو اس اہوان کے ایک منتخب رکن شبیر قریشی صاحب جن کو کل صبح جب وہ نماز کے لئے جارے تھے فجر کی تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا پولیس کے اس روئے کی میں سخت الفاظ پر مضمت کرتا ہوں کہ ان کو پٹی باندھ کر چار گھنٹے گھمایا گیا اور ان کو شام کے وقت بتایا گیا کہ ان کو گرفتار کیوں گیا گیا ہے میں سپیکر صاحب سے اور ڈپٹی سپیکر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس اہوان کے ذریعے کیونکہ ان کو سپیکر کی ایجاد کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے اس اہوان سے ایک لیٹر جانا چاہیے آئی جی سندھ سے آئی جی سندھ کو جن سے رپورٹ طلب کرنی چاہیے کہ ان کو کیوں جو ہے ایسے گرفتار کیا گیا ہے اب میں بات کروں گا بجٹ دوہزار بائیس تیس پہ سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ پہلا اس طرح کا بجٹ ہے جہاں پہ پری بجٹ سیشن نہیں ہوا پری بجٹ سیشن جو کہ ایک بینڈیٹری ہوتا ہے اور وہ کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو ہم بجٹ پاس کرتے ہیں اور اس کے جو کوٹلی رپورٹس آتی ہیں تاکہ ان پہ بحث ہو سکے اور جو اس ایوان کے رکن ہیں وہ اپنی سکیمز یہاں پہ بیٹھے منسٹر صاحبان کو اور سیکرٹیو صاحبان کو جو گیلریوں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتا سکیں تاکہ وہ نئی ایڈی پی سکیمز میں شامل ہو سکیں پر اس سال پری بجٹ سیشن نہیں ہوا سی ایم صاحب نے اپنی جو سپیچ کی منورٹیز کی نون پسلم پاکستانیز کی اس میں انہوں نے تمام چیزوں کا ذکر کیا پر دو اہم چیزوں کا ذکر وہ کرنا بھول گئے ایک ہے سندھ منورٹی رائٹس کمیشن اور ایک ہے فورس کنورجن کا بل فورس کنورجن کا بل جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے جس کو اس ایوان میں ٹیبل کیا جائے اس پہ بحث کرائی جائے اور اس پہ جو ضروری amendments ہیں وہ کی جائیں اور دوسرا سندھ منورٹی رائٹس کمیشن میں آپ کو بتا دا چلوں کہ نیشنل منورٹی رائٹس کمیشن دو ہزار بیس میں بن چکا ہے اور سندھ منورٹی رائٹس کمیشن جو ابھی تک پینڈنگ ہے اس کے فنکشن کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے اس کے فنکشن ہیں to monitor the practical realization of the rights of minorities under the constitution make recommendations to the government for the effective interest implementation of safeguard for the protection of the interest of minorities inquiries specific complaints regarding deprivation of right and safeguard of the minorities and take up such matters with appropriate authorities اس کمیشن کو بنایا جانا چاہیے اور اس کو فنکشنل کرنا چاہیے جتنا جل سے جل سے ہو سکے ایک special committee اس ایوان میں constitute ہوئی سے آج سے چار سال پہلے to oversight the projects of the minority community اس میں opposition کے کسی member کو ڈالا نہیں گیا اب آپ اگر pre-budget section بھی نہیں کریں گے اور اس committee میں opposition نہیں ہوں گے تو ہم اپنی schemes وغیرہ ای ڈی پی میں ڈالوانے کیلئے کیسے دیں یہاں پہ میں آپ بتاتا چلوں کہ کافی schemes ہیں جو کہ نئی schemes ڈال دی جاتی ہیں پر پرانی کافی schemes ہیں جو پنڈنگ ہے پانچ سال سے دو schemes کوئی کام نہیں ہوا کام ہوا بھی ہے سادو بلا میں کھڑا ہوا ہے اس کو final نہیں کیا جارہا اور دوسری scheme جو بہت important scheme installation of security and surveillance cameras of minority worship places جو 2016 scheme ہے یہ scheme iltiva کا شکار ہے seriousness کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی serious ہے یہ government minister صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں gallery میں موجود یہاں پہ کافی ہمارے minorities کے secretary صاحب بیٹھے ہوں گے میری schemes مہین جن کا ذکر کروں گا یہ special grant کا جنہوں نے ذکر کیا ہے c.m. صاحب نے 200 million رکھا گیا ہے for the repair and innovation of the minority worship places اس پہ ڈالے جائیں میری schemes 13 churches ہیں christian town korengi میں ایک مندر ہے korengi میں Pakistan assemblies of god church جس road repair کی شانتی نگر میں کھٹ واری دربار شکار پور دھنی مطن دیو دربار مٹھی اس کا میں نے last time بھی ذکر کیا تھا ممائی دیو دربار تھٹا اور متائی دیو دربار بدین ان کو بھی اس میں ڈالا جائے اور جیسے کہ یہاں ذکر ہوا ہے complaint center کا جو minorities کے حوالے سے آپ نے establish کیا ہے اس کا help line number ہو 24 7 working میں ہو اور جو 400 officers police officers کی بات کی ہے اس کا بھی پلیز ہمیں list پروائیڈ کی جائے کہ وہ کون سی جگہ جگہ پہ depute ہیں جو minority welk places پہ میں health department کی بات کروں health department کا budget ہر سال بڑھا دیا جاتا ہے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں 122 عرب سے 219 عرب کر دیا گیا ہے بجٹ کی speech میں سی ایم صاحب نے کہا کہ I am taking pride in having best tertiary care system in the country for provision of free health treatment for major diseases ہے اگر یہ system اتنا ہی best ہے ہماری سندھ میں تو ایک مہینہ پہلے سی ایم صاحب نیجی دورے پہ گئے تھے اور طبی مہینے کے لیے ملک سے باہر کیوں گئے یہی پہ کروا لیتے اگر اتنا best ہے تھر پارکر کا incident جس کا ذکر کیا وہ rhc چھاچڑوں میں ہوا ہے وہ کسی private hospital میں نہیں ہوا وہ rhc چھاچڑوں میں ہوا ہے جہاں پہ آپ کے gynecologist اور staff نہ ہونے کی وجہ سے ایک نوم مولود کی جان چلی گئی اور وہ خاتون تھی ان کو ایک ازیت کا سامنا رہا کیونکہ وہاں پہ تبیس سہولیت موجود نہیں تھی پہلے ان کو مٹھی ریفر کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ہیدر آباد ریفر کیا گیا تو یہ آپ کے بیس فیٹمنٹ کا جو ہے بیس جو آپ کلیم کرتے ہیں یہ اس کا حال ہے مٹھی میں ایک سوال اسی ایوان کے فلور میں میں سوال کیا گیا تھا کہ اس ایوان سوال ہسپٹل مٹھی is not فنکشنل تو جس کا جواب آیا تھا no it is not a fact in fact there is no ICU مٹھی میں آپ کے پاس ICU نہیں ہے سوال ہسپٹل کراچی کی اگر میں بات کروں تو سوال ہسپٹل کراچی میں تقریبا تمام چیزیں یا تو sponsored ہیں یا پھر جو ہے وہ alumni classes نے بنوائی ہیں انجیو اور ڈونرز کے ذریعے چل رہی ہیں وہاں پہ دوائیاں نہیں ملتی پیشنٹس کو جو تینڈرز کے ذریعے اپروو ہوتی ہیں دوائیاں وہ ملتی اس کے بعد لوکل پرچیس پہ مارکٹ ریٹس پہ خرید جاتی ہیں وہاں پہ جو وارڈ ہیں ان کو بیسک نیسیسٹیز پروائیٹ نہیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ ریپیر اور رینویشن ورک کی ضرورت ہے سامنے ہی سیول ہسپیٹل پہ اتنا دور نہیں ہے ایس 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 ترشیری کیر ہسپیٹل پہ اتنا لوڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے سیکنری کیر ہسپیٹل اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو یہ بوجھ اتنا نہیں ڈلے کراچی میں کم سے کم بھی ہر ڈسٹرک میں ایک ترشیر کیر ہسپیٹل کی ضرورت ہے ایڈی بی کی سکیمز میں ڈالیں اور کراچی کے ہر ڈسٹرک میں کم سے کم بھی ایک ترشیر ہسپیٹل ہونا چاہیے ترپارکر کی یہاں بات ہوئی میرے ایک بھائی نے یہاں پہ ذکر کیا ترپارکر کا کہ ترپارکر میں سنیرے حروف سے لکھا جائے گا کہ وہاں پہ سیٹی سکین اور ایم آرائی مشین دی گئی ترپارکر کو ایک سٹیٹ آف آرٹ چائلڈ اینڈ ہیلتھ کیر ہسپیٹل کی ضرورت ہے میں نے اس بجٹ کی کتاب وولیم فائی میں دیکھا ہے مجھے تو کئی نظر نہیں آیا اگر کسی یہاں پہ ہے تو بتا دیجئے ترپارکر کو ایک سٹیٹ آف آرٹ چائلڈ اینڈ مدھر ہیلتھ یونٹ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ خود دیکھ چلیں ٹھیک میں بجٹ میں بات کر رہا ہیلی بلکل ٹائم 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 کتے کٹنے کی ویکسین آویل نہیں ہمارے صوبے میں انسی نئیٹرز نہیں ہے نی یورک ٹائم نے ریپورٹ کیا ہے ریس کیو سسٹم میں آپ نے اس بار کہا ہے کہ ہم 1122 کی سیکن فیز میں 180 ambulances introduce کریں گے پچھلے سال بھی آپ نے 600 ambulances 600 million رکھے تھے ambulances کے لیے مجھے اس کی بھی list پروائیٹ کی جائے کہ 600 million میں دی ہیں ادھر ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ NICVD بہت زبردست ادارہ ہے گمبت بہت زبردست بات ہوئی میں شکریہ ادا کروں گا عمران خان صاحب کا جنہوں نے NCOC جیسے پلیٹ فارم کے ذریعے دو منٹ صرف دوں گا میرے بائیس ملے چکی جس طرح سے انہوں نے کوویٹ کی وابا سے لڑا پوری دنیا میں اس کی مثال ہے جس طرح سے سوشل پروٹیکشن دی گئی کم مسائل کے باوجود پچھے سرب روپے کی ویکسین دی گئی سندھ کو سندھ نے کتنی پروکیور کی مجھے بتائی جائے ایک سیکنڈ سرپ ایک سیکنڈ سکیمز جو ہیلڈ دیپارٹمنٹ سکیمز ہیں جن میں ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا اسٹیبلشمنٹ آف پیڈز سپیچ کا اقتدام کروں گا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا بہت شکریہ سکیم جیف بہتار بھاوی ٹیوی جو ٹیک فری بجیٹ پیش کے ہو ہم گانو شکر گزار رہا ہے تو وزیر آدھا سائنس مراد علی شاہ صاحب جہنے پانچے ہلکے وٹی نائن میں پانچہ کروڑ کا مچھے روڈن جاتر کیا تک ہم شروع کرائیا جیف بہتار 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 فورٹین نائن کچھ مصالتے ہوں روشنی بچند امید تو کر رہا ہوں تاہائی جن بجیٹ میں سامل کریں فورٹین نائن کچھ عوامتے مہربانی کردہ تب کا پہرین مجھے ہلکے میں پانی جو بڑو مثل ہو آئے جی میں پران شاک جیل اللہ لائننگ ٹے چھین کافی مثل و حل تھی بھیوں انہی علاقہ ساں اگ بھی تھیم صاحب کے چھے وہ تو کوٹو غلا من اللہ کے جو بھی شاک ہوں جہاں میں دنگان ساکھ تب کوئی ساکھ کے جی ایم ساکھ جو رہتر درلہری مینر فیڈر ساکھ انہیں جلل لائننگ کئی بھی نہیں چاہاں کہ پانی جو مطلو حلک کئی بھی نہیں پانی جو بڑی خوٹا ہے انہیں پہ آسان جو ہند بکٹی جو کو فتھل دائے جو کو کٹن جو آئے شکر کین جو مہم گود باغات بگر آئیتے ہیں کہ لیتے ہیں وہ دو نقصان چوہاں انہیں کہ پانی لائنک کئی ہوئی جو آئے جللہ ودو نقصان چندوں جوت اسکول انتے ایڈوکیشن تالکہ کوٹ غلام امن باہد ہائی سکول جہاں جے باہد ہائی سو بار پڑھن تھا انہیں میں بلڈنگ جہالت نازک آئے جہاں کے مکمل تیار تعمیر لائے ارتک جے تو تو کوٹ غلام امن تالکہ ہیڈکوارٹر رون جے باوجود بارین جے راندر رون جے لائے بھی تفریق آکو دیں انہیں لہا گودارش کروں تھا تو برگری گراؤنڈ کے اسپورٹ کمپلیکس ٹھائے ہوئیں پورٹین آئین پیت جے کافی ہائی سکول ہیں پرائیمری سکول ہیں جے بلڈنگ جے کافی دبون حالت میں آئیں جے میں چھت یا چاپڑا کریب آرین جا وقت مطا پاتا آئیں انہیں جا وقت پیش گھانا آئیں یہ لائے سائنڈ جن کے ارتک جے تو تو بلڈنگ جے تعمیر لائے فند رکھا ہوئیں فرنیچر بھی کونڈینو بھی ہوئے فرنیچر تے بھی پیسہ رکھا ہوئیں جن تاکہ فرنیچر جے فرامی چیسے کے ہیلتھ مجھے ہلکے پورٹین آئین جے کتال کے کوٹ غلا محمد کے جی ام میروہ جے کے ہیلتھ سینٹر آئین ہے بہا جے کے بی ایسی جو آئین یا اپ گریڈ جے کے چھائیں اس پتالوں انہوں میں ڈاکٹر کونے انہوں میں سطاف کونے جیازہ ہوں گزارش کرنا تو سی ام صاف کے تو تاکہ ہوتے جا داکٹر مویا کے آئیں جن تاکہ ہری موام کے سہولت ملے مہربانی جے بوٹو شکریہ میڈم چیئرمن آپ نے بجھر تقریر پہ مجھے اپنا پارٹ پلے کرنے کا ایک ایسی حضرت دی اور سب سے پہلے اپنی جماعت ایم کی ایم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس بجٹ پہ اپنی رائے اور اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ تمام ہاؤس کے سامنے پیش کر سکو پندرواں بجٹ ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کی صوبائی حکومت کا اور دو ہزار آٹھ سے لے کر آج دو ہزار بائیس ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دو سو سٹھ سٹھ بلین سے دو ہزار آٹھ کا بجٹ اور آج دو ہزار بائیس میں تو لگ بک سترہ سو تیرہ بلین کا یہ بجٹ ہے ان سب کو اگر ایڈ کر لیا جائے اس فگر کو تو یہ بن جاتے ہیں لگ بک کوئی دس ہزار عرب سے بھی زیادہ کے یہاں تواتر کے ساتھ مختلف مواقعوں پہ جو تقریر ہوتی ہیں اور خاص کا جو اپوزیشن سائٹ سے ہوتی ہیں تقریر اس میں ہمیشہ اس طرز حکمرانی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ جو اتنے بڑے بڑے بجٹ کے نمبر ہیں یہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے ہمیں شہروں میں دیاتوں میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی بجٹ میں جو ہے وہ ڈائریک ٹیکسس کم تعداد ہے اس کی پرسنٹیج کا مینڈ ڈائریک ٹیکسس کی بھرمار ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر وہی بات پندرہ سالوں سے یہ چیزیں ڈرائگ ہوتی بھی آ رہی ہیں کوئکلی میں چاہوں گا کہ ای ڈی پی کی جو سکیمز ہیں ہمارے ای ڈی پی میں کچھ سکیمز ہوتی ہیں جو کنٹینیوشن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور پھر ہر سال کچھ مزید نئی سکیمیں ڈال دی جاتی ہیں اس ای ڈی پی میں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ای ڈی پی کی سکیم تواتر کے ساتھ چلتی بھی آ رہی ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی ہیں یہاں پہ جب میں بات کر رہا ہوں طرز حکمرانی کی تو اس میں یہ والا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف حکومت کی یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے ہمیں مسائل کو کم کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے اور دوسری جانب جب ای ڈی پی کی سکیمز میں نظر دوڑاتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اس شہر کی جس شہر سے میں منتخبوں کے اسیملی میں آیا پانی کا بہران ہے پانی کے جو اسکیسٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں کی فور کا پروجیکٹ ہے سب کے سامنے ہے کہ وہ پہلے وفاق پھر صوبہ اور تمام چیزیں سب ہی کو ڈیٹیل پتا ہے مگر وہ کام جو سندھ حکومت نے اپنے اینڈ پر لیا ہوا تھا جس کے ذمہ داری سندھ حکومت کے پاس تھی پیسٹ ایم جیٹی کا ایک جو ایڈ کرنا تھا کراچی کے کوٹے میں وہ اسکیم دوہدار پندرس سے آج تک سسک رہی ہے کام نہیں ہو رہا پیسٹ ایم جیٹی تو کجا پیسٹ لیٹر بھی پانی نہیں آیا تو یہ وہ پوائنٹ ہے وہ بیٹ گووننس کا پوائنٹ ہے جس کو ریس کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر نیتوں پر جو شکوک و شبات اٹھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ اسکیم اناؤنس کر دیتے ہیں اور دوسری جانب ہوتا یہ ہے کہ وہ اسکیم کمپلیٹ نہیں ہوتی اور الٹیمیٹلی عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا نہیں ہے ایک اور مثال دوں گا اس پروجیکٹ کی جس کے لیے آج کل کافی چرچہ ہے اور میں خاصے دو تین دنوں میں اس کا افتتہ بھی کر دیا جائے گا سندھ اکومت کی جانب سے اور وہ پروجیکٹ ہے اورنج لائن کا پروجیکٹ اورنج لائن کے پروجیکٹ پہ کافی عرصے سے چلتا رہا اس کو بجٹ بھی ریوائز کیا گیا پہلے دو اشاریہ تین ارب روپے کا تھا اب شاید چار اشاریہ کچھ ارب روپے کا ہے کڑولو روپے کی بسے جو ہے وہ پروکیور کی گئیں آب ہی گئیں ہیں ماشاءاللہ سے اور یہی پتہ چلا ہے کہ جی اورنج لائن کا افتتہ ہونے جا رہا ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اس اورنج لائن کے افتتہ کو لے کر جو کافی جو ہے وہ ڈسکشن میں چیز آئی بھی ہے حال یہ ہے اس اورنج لائن کے ٹریک کا کہ جس ٹریک پر آپ نے کڑولو روپے کی بسے چلا رہی ہیں وہاں پر جو آپ کا اورنج لائن کی جو پروجیکٹ منیجمنٹ ہے وہ روڈ پر چھے پیاں لگا رہی ہے یہاں کڑولو روپے کے آپ بجٹ لگاتے ہو بسے پروکیور کرتے ہو کہ جی ہمیں اورنج لائن پر جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو سہولت دینی ہے اورنج لائن کے ٹریک پر آپ یقین جانی ہیں میں کل رات کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ جو میری رہائش ہے وہاں سے اسیمبلی آنے میں یہ اورنج لائن کا جو ٹریک ہے وہ میں استعمال کرتے ہوئے آ رہا ہوتا ہوں کہ باچہ خان فلائیور ایک ایسا حصہ ہے اس اورنج لائن کا کہ جس میں جو اگزسٹنگ روڈ ہے اسی میں آپ کے اورنج لائن کے جو بسے ہیں اس کو ٹرائول کرنا ہے چونکہ اس میں گڑے موجود تھے دس سال پہلے کا وہ پل بناوا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پورے باچہ خان فلائیور کی کاپٹنگ کی جاتی وہ چیپیاں لگا لگا کے کام کیا جا رہا ہے یہ والے جو عمل ہیں یہ مطلب کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جب اربو روپے کی سکیم آپ ایکزیگیوٹ کر رہے ہوتے ہو اتنا بڑا پروجیک آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہے اربو روپے جس میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں وہاں حال یہ ہے کہ جب آپ کڑول روپے کی بسے جو آپ نے اس روڈ پہ چلانی ہے اس روڈ پہ آپ چیپیاں لگاتے جا رہے ہو اور میں خاص سے دو تین دنوں میں اس کا افتتہ بھی کر دیا جائے گا سندھ حکومت کی جانب سے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وہی انسر آ جاتا کہ جی بیٹ گورننس ہے نیچے گراؤنڈ تک چیزیں اچھے انداز سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر اورنج لائن کی سپیسیفکلی میں کوئکلی بات کروں گا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کال اٹینشن دیتی اس پہ منیسٹر صاحب جو اس وقت کے منیسٹر ٹرانسپورٹ تھے ان کی مہربانی وہ میری ریکویسٹ پہ اورنگی بھی آئیتے انہوں نے چیزوں کو دیکھا بھی تھا اور دین ان دیر انسٹرکشنز بھی دیتی آپ یقین جانیے وہ جتنے لوپ ہولز جو اس اورنج لائن میں موجود تھے آج بھی اسی طرح موجود ہیں آج بھی اسی طرح وہاں پہ سیورج کا ایک مسئلہ ہے وہ ابھی تک ایگزیسٹ کر رہا ہے یہاں افتتہ ہو رہا ہوگا وہاں روڈ بہ رہا ہوگا پانی میں تو یہ ایک alarming situation ہے کہ جس پہ آپ پروجیک ایگزیگیوٹ کرتے ہیں مگر گراؤنڈ پہ آپ کو یک سر ایک different picture آ رہی ہوتی ہے اور پھر لوگ یقین بات کریں گے کہ آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ نے ٹھیک انداز سے کام نہیں کیا تو یہ دو میں نے مثالیں دی ہیں کہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے معاشی مسئلہ پاکستان میں ہے سب کو پتا ہے پیٹرل پرائز بڑھے ہیں پاکی حکومت کی جانب سے targeted subsidy کی announcement ہوئی ہے اچھی بات ہے اس پورے بجٹ میں صوبائی لیول پہ targeted subsidy میں expect کر رہا تھا کہ targeted subsidy جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ دی جائے گی اس طبقے کو جس کے لیے minimum wage آپ 25000 روپے رکھ رہے ہوتے ہو مثال کے طور پہ اگر کوئی گارمنٹس میں ماں بہنیں اور حضرات جو کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی سیلری مشکل سے پچیس سے تیس ہزار روپے کے لگ بگ ہوتی ہے وہ اس معاشی صورتحال جو خراب صورتحال ہو گئی ہے اس میں وہ کس انداز سے گزارہ کریں گے تو میں expect کر رہا تھا کہ سندھ حکومت اس میں کہیں targeted subsidy کی announcement کرے گی تاکہ اس طبقے کو کم از کم compensate کیا جا سکے unfortunately یہ بھی کام نہیں ہوا اور ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جب آپ price control کا department جو ہے وہ ایک provincial subject ہے اور price control کے محکمے کو آپ صوبائی لیول پہ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو manage کر سکتے ہیں یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ آج کی price list کے مطابق کمشنر کراچی کی طرف سے جو جاری ہوتی ہے اس میں دودھ جو ہے وہ 94 روپے لیٹر لکھا ہوا ہے مطلب is this some kind of a joke 180 روپے لیٹر مارکٹ میں لوکلی آویلیبل ہے یہاں پہ انڈے کے ریٹ لکھے ہوئے ایک سو بیس روپے درجن مطلب یہ کمشنر صاحب کے پاس کون سی مرگیاں ہیں جو ایک سو بیس روپے درجن کے ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ انڈے دے رہی ہیں مطلب آپ نے مزاق بنایا واہ ہے کہ جہاں پہ آپ جہاں آپ نے پرائس کو کنٹرول کرنا ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے اچھا جہاں پہ ان کو چارج کر دیا جاتا ہے آپ اور پرائسنگ کی وجہ سے کہ آپ چیز زیادہ اس میں بیچ رہے ہیں تو ultimately ہوتا ہے ultimately ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں بھی رشوت کا ایک بزار گرم ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی کوئی دکان سیل ہو جاتی ہے تو اس کے اگن چار پانچ ہزار روپے رشوت دو اگلے دو گھنٹے میں وہ دکان کھل جاتی ہے تو یہاں بات ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کی ہے تھوڑی سی بیٹ گورننس کی ہے کہ یہاں پر نیچے گراؤن تک اس انداز سے ڈیلیور نہیں ہو پاتی یہ ایک بدقسمتی ہے اس صوبے کے ساتھ اس کو سیریسنس کے ساتھ صوبہ ہی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے یہاں سے چیزیں ڈرائگ ہو جاتی ہیں میچے جاتی ہیں اور پھر میچے صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے